آرآ آیت خبر ایکی کی بسم اللہ الرحمن الرحمن قال الملال نزینا آرکال الملال نزینا استقبر من قوم می رینو خرجم نکا یہ شویر ان کی قوم کے متقبر سرداروں نے کہا کہ اے شویر ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمرا ایمان والے ہیں ان کو اپنے دکتی پر نکال دو اللہ یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پیسے آگئے شریف علیہ السلام نے جواب دیا کہ جا ہم تمہارے مذہب کے آج ہیں گو ہم اس کو مکروح ہی سمجھ دیں پیچھے آپ نے پڑھ لیا تھا قوموں کی حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے پہلے جو نبی تھے اور جو قومیں تھیں ان کی واقعات ان کے حالات اور اس میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص کی طرف اشارہ کرتا رہا ہے کہ دین اور دیندار لوگوں کے معاملے میں معاشرے کا رویہ اور اس میں بھی معاشرے میں بھی ایسے لوگوں کا رویہ جو ایلیٹ کلاس تھی وہ کیسا ہوتا ہے اور پھر یہ کہ اللہ کا بچہ اور اللہ کا ساتھ اس کا نصیب پڑھتا ہے یہ آپ نے مسلسل دیکھا کہ اللہ تعالیٰ دین اور دیندار لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو جہاں بھی کہیں قوموں نے کوئی ایسا معاملہ کیا کہ نبی کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے قوموں کو برباد کیا اور نبی اور ان کے ساتھ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ بچاتا جلائے تو آخر میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعر بالاسلام کو بھیجا انہوں نے فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو اس کی سوا کوئی تمہارا معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے پرورتگار کی واضح دلیل آ چکی ہے پس تم ناپ تول پورا پورا کیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مر دو اچھا ایک تو بات یہ انہوں نے توحید کے بعد اپنے آمان کو تمہارے معاملات میں بھی دینداری ہونی چاہیے یعنی تمہاری عبادات میں دینداری ہونی چاہیے آپ دیکھیں کوئی خاص جیسے ہماری تو بہت سارے عبادتوں کی ڈیٹیل بھی آتی ہیں نمازیں ہیں پانچ وقت کی اور بہت سارے چیزیں ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر توحید اور توحید کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں واضح دلیل دے دی ہے تو پھر اس پر عمل کرو اور یہ کہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرو اپنے معاملات تمہارے معاملات میں بھی دینداری ہونی چاہیے یعنی تمہاری عبادات میں دینداری ہوا آپ دیکھیں ہم عبادات کے معاملے سے کہیں مسائل کا کتنا خیال لگتے ہیں کتنا پوچھتے ہیں کہ وضو کیسے صحیح ہوتا ہے نماز میں کس طرح سے صحیح کھڑے ہونا چاہیے رکوع کس دنی دیر کا ہونا چاہیے سجود کا معاملہ کیا ہے ہر چیز میں بڑا خیال رکھتے ہیں لیکن جب ہمارے دین مطلب زندگی کے معاملات کی بات آتی ہے تو ہم اس میں بلکل اللہ تعالیٰ کو بھول کر ایسے لگتا ہے کہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہوتے ہیں مگر آپ نبیوں کی تعلیم پیچھے گزری ہیں ان سب میں ایک چیز دیکھیں گے ان چیزوں کو منشن کرتے تھے جو ان کے اندر بڑائیاں ہوتی ہیں یعنی توحید کے فوراں بات ان چیزوں کے پر آ جاتے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک کرو ورنہ تمہاری توحید بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گا تمہاری عبادت بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گا ٹھیک ہے نا اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مطلب مومنٹ جو اندر وہ لوگوں کو نقصان پہنچانے والے کم کر کے دینا کیا ہوتا مطلب کیا ہے کہ آپ انسان کو معاشی اور ماضی نقصان دے رہے ہیں اور دھوکہ دے ہی کر رہے ہیں سب سے بڑی بات تو یہ مطلب وہ تو جو نقصان ہوگا سو ہوگا اس کا تو ترسٹ ہی ہے کہ ایمان والے پر اوپر سے اتھھ استئ 꾀�یا اگر اس کی ایمان والے سوچیں اگر ایمان والے TOJ اگر کسی ایمان والے کو دھوکہ کیا تو آپ سوچیں ایمان وعدہ کیا رہ جائے گا وہ اینعنین ایم Given his his دین کے اوپر stream حاصل کیا تو اس نے این روی کب میں اس دین کے اوپر ورصے کیا اب ان معلومみ co اور آپ دیکھیں کہ یہ جو معاملات خراب ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اس سے بھی یہ کہا کہ تم فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں زمین کی تو اصلاح اللہ تعالیٰ نے کر دی زمین کو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں عطا کی تھی زمین تو بہت رہنے کے قابل تھی بہت خوبصورت تھی آپ سرا یاد کریں کہ داور علیہ السلام جب تسبیح کیا رکھے تھے چلیند پرین کا ذکر آتا ہے اس کی میکنکس کا معاملہ نہیں آتا مطلب مشینز اپنی نہیں تھی اور باہر برداری کے لیے بھی جانوروں کو استعمال کیا جاتا تھا اور زیادہ نیچرل تھی زیادہ تھی زمین میں ایسے محسوس ہوتا ہے کیونکہ چلیند پرین سب تسبیح کیا کرتے تھے یعنی ٹیکنالوجی اگر ہوتی تو وہ بھی تسبیح کرتی ان کا ٹیکنالوجی اس وقت نہیں زیادہ نہیں تھی اگر آپ ایون تھوڑا سا پیچھے بھی اپنے چلے جائیں تو شاید اتنی ٹیکنالوجی وائز آپ نے نہ ہو اچھے مگر آپ دیکھیں گے اپنے پرکوں سے پوچھیں گے اپنے پرکوں سے پوچھیں گے وہ کہیں گے ہماری زندگی میں سکوم بہتا ٹیکنالوجی تو اچھا نہیں تھی بگر سکوم بہتا تو آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین جو اللہ تعالی نے آپ کو بعد اصلاح کے اوپر میں بات کر لیوں زمین جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا کی ہے وہ تو بہت اصلاح کر کے آپ کے رہنے کی قابل بنا کر اللہ تعالی نے دی ٹیکنے لیکن جب آپ اس میں کرتے ہیں نا معاملات خراب کرتے ہیں اور آپ دیکھیں یہاں پہ زمین کو خراب کرنے کی کوئی بات نہیں آئی گی زمین گئی لوگوں کے ساتھ آپ معاملات خراب کریں ٹیکنے نہیں ہاں پہ کوئی نہیں آرہا کہ درد توڑا تو زمین خراب ہو گئی اس آیت کو درا نوٹس کر لیے والا تقسیدوں کی لڑتی بعد اصلاح ہاں ٹیکنے؟ تو آیت کو یہ اصل میں میں تیچھے سے اس لیے چل دی ہوں کیونکہ وہ اس سے کنیکٹڈ ہے ٹیکنے؟ اس لئے ادب آئیت آپ نائن پارے میں آپ کیسے اس کو اس کو اسکلین کرتے کریں گے کہ یہ بات تو ہو رہی ہے حضرت شویب علیہ السلام کی قوم ٹیکنے؟ اس لئے اس کو مجھے کنیکٹ کرنا پڑ رہا ہے ٹیکنے؟ اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس میں درد توڑنے کو فساد نہیں کر گیا یا زمین پر کوئی اور تقریبی کاربائی کرنے کو فساد نہیں کر گیا بلکہ کس چیز کو فساد کیا گیا؟ کہ تم چیزیں کم کر کے مطولو یعنی معاملات میں غرابی نہیں کرو ٹیکنے؟ لوگوں کو تنگ نہیں کرو کیونکہ زمین پر بسنے والے کون ہیں؟ لوگ ہیں اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے ان کو اشرف المخلوقات کرا دیا اشرف المخلوقات کا یہ مطلب ہوتا ہے اشرف المخلوقات کا مطلب ہوتا ہے جو تمام مخلوقات سے زیادہ عزت والا جس کی فضیلت تمام مخلوقات سے زیادہ ہے حالانکہ آپ دیکھیں کہ اگر طاقت کے لحاظ سے دیکھیں تو باقی مخلوقات ہم سے کئی مخلوقات زیادہ بھی طاقت ہوتا ہے شیر ہم سے زیادہ طاقت والا نہیں ہے کیا؟ زیبرا ہم سے زیادہ طاقت والا نہیں ہے یعنی کہ جو جانور ہیں ساپ آجاتا سب در کے بھانگ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بنایا ہے نا سسٹم تو اس وجہ سے نہیں بنایا کہ جس کی طاقت زیادہ ہے جس کی لاتی اس کی بحث والا سسٹم اللہ کے ہاں نہیں ہے اصل میں اللہ تعالیٰ نے جس کو تمہا تو پھر وہی تو بات تھی جو آپ نے کل معاملہ پڑھا وہ شیطان ہوا تھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے دعوے کو مانا کب گیا؟ اللہ نے کہا جس کو میں اشرف المخلوقات قرار دوں گا تو وہی اشرف المخلوقات ہوں اور پھر جب فرشتوں نے بھی تت سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو بنا تو رہا ہے یہ فساس کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے سب کو چپ کروا دیتی لیکن اتنی عزت اور اکرام کا معاملہ ہے اور واقعی جب انبیاء اکرام ہوتے ہیں اور جو انسان ہوتے ہیں ان کا متوہ بہت بڑا ہوتا ہے جو مقرب لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں ولی اللہ جو ہوتے ہیں جب وہ اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا حق ادا کرنے پر آتے ہیں تو وہ بہت بڑے اللہ تعالیٰ کی نظر بہت بڑے ہوتے ہیں آپ دیکھیں انسانوں کی بات ہوتی ہے جب انسان محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے محبت کا انداز بھی ایسا فرما برداری والا ہی ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ انسان یہ انسان کی محبت ہے جس کے بارے میں جبیر حمین کو بلا کے کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں کسی چرین پرین کسی شیر کسی جیلل لومڑی کسی اور مخلوق جن ایون کسی فرشتے کی مخلوق سب مخلوق کو آپ ذہن میں لے آئے کسی اور مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہ بات نہیں آتی کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو پھر جبیر امین اللہ تعالیٰ کے مراج کو کچھ کچھ سمجھے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس حکوم میں کیا مذہر کیا اعلان کیا ترنا ہے انہا کیا ہے تو ان کو پتا ہے کہ اللہ کی دین کسی طرح بسی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں پوری کائنات میں منادی کرتے ہیں اور آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں پھر اس کے لئے زمین میں بھی اس کے لئے محبت رکھتی رہا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ دین اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے تو اس حکوم کا مطلب کیا دیکھیں فرشتوں کے لینے کا فرشتوں کو حکوم لینے کا طریقہ بھی ترہا سمجھیں یہاں سے اس صدی سے کہ وہ پوری بات کو سمجھ لیتے ہیں اچھا ہمارے معاملہ کیا ہے فرشتے ہی ہم سے بہتر ہیں نا پھر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکامات کی پیروی کر بھی رہے ہوتے اور ہم پوری بات کو سمجھ لیتے ہیں اور پورے حکوم کو اللہ تعالیٰ یہ پورے حکوم کو کب سمجھ لیتے ہیں مثلا نماز ہے نماز برائی سے رکھتی ہے حدیث میں ہے نا ہم نماز بھی پڑھتے جاتے ہیں اور برائیاں بھی کرتے جاتے ہیں اور پھر ہم اوپر سے دعوی بھی کرتے ہیں کہ کہ ہم روک رہی ہے برائی سے بتاؤ ہمیں کہاں روک رہی ہے یعنی کہ آپ ایک طرح سے ایک حق باندرے اللہ کے اوپر ہی کہ آپ میں ہی کوئی مسئلہ کہ آپ بتائیں ہمیں کہاں برائی سے روکا جا رہا ہے ہمیں تو نہیں روکا جا رہا ہے یہ امپورٹن بات سمجھنے کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جب فالو کرتے ہیں تو اس کی تدبر کو جیسے روزہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روزے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کو آپ سے کوئی بوپیاس روکوانی ہے اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ مسلسل ہی کہہ دیتا اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے نہیں سیری کے وقت سیری بند کر دو افتار کے وقت اور جلدی کھولنے والا زیادہ پسندی رہے میرا حکم ہے وہ ماننا اب اس میں کیا ہے کیوں روزے آپ کے اوپر فرض کی گئے تاکہ تم تقویٰ سیکھو کروا کر عمل کچھ کروا کر سکھایا کچھ جاتا ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کا مزاج یہ ہے اللہ تعالیٰ کا دینے کا انداز ہم نہیں سمجھتے ہیں فرشتے سمجھ جاتے ہیں اور جبرین ایمین سمجھ گئے تھا فرشتے سمجھ جاتے ہیں سب جو مخلوق ہیں وہ سمجھ جاتی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح پیان کر دیں میں نے آپ کو بتایا تب تو ریسرچ آ چکی ساری مخلوق اب ہمیں اگر آواز نہیں آ رہی پودوں کی تسبیح کی کچھ نہ کچھ تسبیح کر رہے ہوں گے ایون وہ ایک میرے ایراد ہے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ کچھ ایسے انسٹرمنٹس لگایا گئے تھے پودوں کے ساتھ کہ ان کو چیک کیا جائے کہ وہ سانس لیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں تو وہ پتا یہ چلا کہ کچھ میوزک ہے جو کہ جب ان کو لگایا گیا سنا گیا تو وہ کچھ میوزک ٹائپ چیز ہے جو کہ وہ ان کے اندر اور وہ میوزک ظاہر سی بات ہے ایک میوزیشن تو یہی کرے گا انفیکٹ میں نے جو سمجھا ان کا وہ پھر تسبیح ہی ہوگی کہ جو پودے کرتے ہیں وہ جاپانی نے نہیں نکال لیا تھا جاپانی نے کیا تھا پودوں پر ریسرچ کی تھی تو وہ کچھ بول رہا تھا اس نے ایسے انسٹرمنٹس سکھا کے دیکھے تھے تو پھر اس نے مختلف زباندانوں کو بلایا تھا اور یہ 1999 کے ریسرچ ہے مجھے اس وقت کی وہ کتابی وہ اخباری وہ بھی آیا تھا اس وقت وہ اخبار میں بات ہے یہ آیا تھا تو پھر جب مختلف زبان دونوں کا ہمیں نہیں پتا تو پھر جب عربی دان کو بلایا گیا تو عربی دان نے بتایا کہ یہ عربی میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے تو سب یہ جو قوے ہیں یہ جو چڑیا ہیں آپ ان کو کچھ بھی کہیں آپ کو زبان نہیں سمجھ میں آتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آتی تھی اس کا مدر میں کچھ بامائمی الفاظی بول رہے ہیں ہم لا علم ہیں لیکن وہ کر کیا رہے ہیں اللہ کیا کہتا ہے سب چرن پرن اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ پتا ہے حضرت دعوت الاسلام جب پڑھتے تھے زبور پڑھتے تھے تو سب شامل حال ہو جاتے تھے یعنی صرف تسبیح نہیں بلکہ اللہ کی کتاب کے بھی شامل حال ہو جاتے تھے صحیح؟ یہ بات سمجھ لیگی اچھا تو پھر یہ کہ پھر فساد کا برپا ہوتا ہے جب زمین پہ زمینی لوگوں کے ساتھ اسے وہ ٹھیک ہے وہ ایک الگ فساد ہے لیکن یہاں پر جو منشن کیا گیا ہے کہ بادہ اصلاحہ لا تفسدو تلردی بادہ اصلاحہ اس کی اصلاح کے بعد اس میں کوئی فساد نہیں کرو اس سے مراد یہ ہے کیونکہ آگے پھر ذکر بھی آگیا کہ قوم شیپ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ چیزیں کم کر کے مت دو کیونکہ تم اس طرح سے انسانی نقصان کا باعث بن جاتے تو انسانی انسان کو نقصان پہنچانا تمہارا تمہارے شر سے بچا لینا بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے یعنی تمہارے اندر کچھ نہ کچھ شر ہوئی سے ہر انسان میں کچھ نہ کچھ شر ہوتا ہے کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا پرفیکٹ تو اللہ تعالی کی جاتے ٹھیک ہے نا تو ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ نیگٹیو جذبات ہوتے ہیں پہلا تم کیا ہے کہ اس نیگٹیوٹی کو نکالیں اس کا تسکیہ کریں مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتی ہے کبر تک رہ جائے گی کچھ کل آپ نے پڑھا چکڑی نا تو یہاں تک جائیں گا کہ وہ انترہ مقام جو ہے وہاں پہ آپ کو جا کر جو ہے نا وہ آپ کو کلیر کیا جا رہا ہوگا وہاں پہ اللہ تعالی جنت ہی ہو جو ہے نا دلوں کے کینے نکال نکال کے کلیر کریں گے پھر جنت میں داخل کریں کیونکہ جنت کینے کی جگہ نہیں ہے ٹیک ہے نا تو یہ اصل میں آپ دیکھیں سمجھنے کی بات ہے کہ انسان انسان کو نقصان نہ پہنچائے جب انسان انسان کو نقصان پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نراز ہوتا ہے زمین میں فساد برپا ہوتا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی کومیشریت کا باقیہ ہمیں سکھا کر کیونکہ ہم میں وہ ساری چیزیں یججہ ہو گئی ہیں ہم ملاوٹ بھی کرتے ہیں ہم نابطور میں کمی بھی کرتے ہیں اور اگر آپ حضرت نور علیہ السلام والے معاملات دیکھ لیں وہ بھی ہمارے اندر آ جاتا ہے اگر مدین کے لوگوں کا معاملہ دیکھ لیں کہ تکنالوجی بہت تھی ان کے پاس تھا لیکن اس کے بعد اللہ کے حکم کی خلاف وردی کرتے تھے اللہ کے معجزات کے اوپر قومیات کا معاملہ دیکھتے ہیں اللہ کے معجزات کے اوپر کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے ساری چیزیں یججہ کر لیں قومیلوت والا معاملہ دیکھ لیں سب چیزیں یججہ کر لیں تو پھر جو برائیاں ساری یججہ ہو گئی اگر کسی ایک میں آتی ہیں اکھٹی ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ہماری امت ہے ہمیں اس لیے بتایا جائیں سوال رکھتا ہے نا بھی قوموں کے احوال ہمیں کی بتایا جائیں اور قرآن میں قوموں کے احوال ہمیں کیوں بتایا جائیں کیونکہ ہمیں ان کے کچھ نہ کچھ زرادات شامل ہو گئے تو ہمیں فرض ہے کہ ہم ان زرادات کو نکالیں اور دوسرا عمل یہ کیا کرتے تو قوم میں شیئر پھالے تم سڑکوں پر اس گھر سے مت پیٹا کرو یہ تو قوم حضرت شیئر و علیہ السلام کو بھی دے رہے تو یہ کیا کرتے تھے جب دیکھتے کوئی ایمان لے آیا ہے تو اس کو دھمکیاں سڑکوں پر بیٹھ کے کھلے آم سڑکوں پر بیٹھ کے کھلے آم ہی ہو گیا یعنی کمرے کے اندر نہیں ہو رہا وَلَا تَقْدُ کُلِّ سِرَات ہر راستے پر مت بیٹھو قادہ بیٹھنے ہو کہتا ہے اور تم دھمکیاں دیتے ہو ان کو دھمکیاں دیتے ہو جو اللہ کے راستے پر چل گئے اس تک پر اللہ اور اس پر کجی کی تلاش اور پھر اتنا سے بھی دھمکیاں دیتے بلکہ اس پر ڈھونکتے تھے کہ اللہ کے راستے کی کوئی ہمیں نقص نظر آئے تو ہم بھی ان کو بتا لیں اور اس حالت کو یاد کرو کہ جب تم کم تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو زیادہ کر دیا دیکھو کہ کیسا انجاب محافظات کرنے والے اور اگر تم اس کچھ لوگ بھی جس کو مجھے بھی جائے کہ ایمان لے آتے اور کچھ ایمان ملے آئے تو کھر جو یہاں تک ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے اور اس طرح فیصلہ کرنے والے تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے ٹھیکے پر انجاب دیکھ لو باٹی لوگوں کا جو انجاب ہوا اب یہاں پر قوم کے اس قوم کے شیعب علی اسلام کی قوم کے متقبر سرطار جو تھے ان کی بات آ رہی ہے کہ وہ اور جو تھے انہوں نے کیا کیا اے شیعب ہم آپ کو اور آپ کے جو ساتھ جو ایمان والے ان کو اپنی بچی سے نکال دیں آپ نے کہے دھمکیاں پیچھے دھمکیاں اور یہاں پہ دھمکیاں آپ دیکھیں کس طرح پس اللہ یہ کہ تم ہمارے مذہب میں واپس آ جائیں یعنی کس طرح سے اچھا میں یہی بات آپ کو پہلے بتا چکے کہ ایلیٹ کلاس اور جو ہوتا ہے کہ جو میڈل کلاس ہوتی ہیں وہ دین پر اور اتنا زیادہ عمل نہیں کرتی ہوتی ہیں دور کلاس بھی کم ہی کرتی ہے اچھا لیکن سب سے زیادہ جو متقبر ہوتے ہیں سب سے زیادہ جو عمل نہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایلیٹ پلانٹ اس لیے کہ ان کو سب کچھ اللہ نواز رکھا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہمارے پر سب کچھ ہے اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم دین پر عمل کریں گے تو ہمیں تو یہ سب کچھ دینا پڑے گا ہمیں اپنی عیاشی چھوڑنی پڑے گا جاہر سی بات ہے جتنا آپ کے پاس پیسہ ہے اسی حساب سے آپ پر صدقات بنتیں اسی حساب سے آپ پر صدقات بنتیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے آسٹریٹی پر چلو سادہ زندگی گزارو اب یہ تو جنہیں یوسٹو ہوں گے بگڑ گئے ہیں ایلیٹ پلانٹ بگڑی بھی ہوتی نا موسٹی تو وہ آسٹریٹی پر کیسے چلے تو ان کو تو ان کے مفادات پر پڑتی ہے زد تو وہ کہتا ہے پھر ہم دین پر آتے ہیں نہ آئیں گے نہ عمل کرنا پڑے گے بھئی ابھی دنیا میں تو چلو تمہیں عشی کر لو اس دنیا میں کیا طور ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں کہ ان کا اسٹائل ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے وقت کے نبی کو انہوں نے دھمکی دیئے کہ آپ یا تو آجائیں ہمارے دین میں یا پھر ہم آپ کو بھی نکال دیں گے اور ایمان والوں کو بھی نکال دیں گے اچھے جو نبی جو ہوتے ہیں وہ بہت جو ہوتے ہیں مالدار نہیں آپ تیکھیں گے پیشے قوموں میں بھی ایمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بہت مالداری کیونکہ ان کو پتہ ہے دنیا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر تو اس کیاری فکر تھا فرشتے آئے تھے کہ کہا کہیں تو آپ ان دونوں پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں آپ کے لئے یعنی سونے کے پہاڑی بن جائیں تو پھر بتائیں کیا وہ رہ جاتا ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا اس کی وجہ تھی انہوں نے اپنا اختیاری فکر اس لیے رکھاتا ہے تاکہ کوئی غریب تین پر عمل کرنے میں تنگی محسوس نہ کریں ونہ کوئی غریب کہہ سکتا تھا بھئی میں کیسے عمل کروں وہ تو بھئی اتنے پیسے والے تھے انہوں نے عمل کر لیا ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں ہم کیسے عمل کریں اس لیے وہ جان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ان کے پاس آتا تھا وہ صدقہ کر دیا کر دیتا ہے جو کچھ نہیں ایون صحابہ کرام کا بھی حال دیکھ لیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ دنیا کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ ادھر جو کام آئے گا وہ صدقہ کیا وہ کام ہے میرا مال میرا مال انسان کرتا ہے نا یا تو کھا کے ضائع کر دیا یا پہن کر بہت ہیدا کر دیا اصل مال تمہارا جو مال ہے وہ تو وہ مال ہے جو صدقہ کر کے اللہ کے پاس دخیرہ کر لیں حدیث میں ٹھیک ہے تو پھر آپ دیکھیں آگے آتا ہے کہ ہم تو اللہ پر بڑی بڑی جھوٹ ہم تو اللہ تعالیٰ پر بڑی جھوٹی تحمد لگانے والے ہو جائیں گے اگر ہم تمہاری دین میں واپس آجائیں یعنی انہوں نے جواب یہ دیا حضرت شعب الاسلام ٹھیک ہے اس کو کفر کڑوا لگتا ہے اس لئے اسلام کے بعد کفر کو کراہیت کا حضرت شعب الاسلام اوالو کنہ کار ہی کیا ہم اس کو کراہیت جو رکھتے ہیں جس کے ساتھ کراہیت کیا جس کو ناپسند کر رہا ہے ٹھیک ہے جو دین میں آجاتا ہے تو اس کو اگر آپ کو کوئی کہہ سببوز آپ کو کوئی کہہ کہ تم میں ناوزباللہ عیسائی ہو جاؤ تمہیں یہ یہ فائدہ مل جائے تو آپ ہو سکیں گے نہیں ہو سکیں گے آپ کہیں گے دنیا جیسی دیسی یہ گزر چاہے جلو کوئی بات نہ سہی فائدہ کم سہی دنیا کے فائدہ کم سہی توہید تو اپنی نہیں چھوڑ سکتے اپنے ایمان تو نہیں چھوڑ سکتے بہت کم لوگ ہوتے ہیں آپ کو پتے مسلمان وہ قوم ہیں جس میں بہت کم مرتض ہوتے ہیں ان کا اس حد تک توہید والا ایمان توہید پرست تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہم تو دوبارے دین میں واپس نہیں آ سکتے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دوبارے دین میں واپس آ جائیں ہاں یہ اللہ کو ضرور اپنا اگر اللہ ہی کوئی چاہے اللہ ہی اگر ہماری زندگی میں کچھ ایسا کر دے تو وہ ایک الگ بات ہے ورنہ ہم تو وہی دوبارے دین میں واپس نہیں آ سکتے صحیح ہے اچھا اپارے رب کا علم جو ہے وہ چیز پر انہوں نے دعا کی کیسے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام ان کی قوم کے کافر کردار نکات اگر شعیب علیہ السلام کی راہ پر چلو گئے فیشیس بڑا نقصان آج بھی آپ دیکھیں دنیا کے نقصان انسان کو بڑا لگتا ہے ہر پاس ان کو زلزلے نے آ پکڑا وہ اپنے دنیاوی نقصان کے اسم میں تھے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کیا کہہ رہا ہے پاکست ہم پاکست ہم وہ تو دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کوئی ایسی ابھی تک تیکنالوجی نہیں کہ جو زلزلے کو آنے سے پہلے پیش کی خبر دیتے ہیں اور اگر چھے دعوے تو کیے جاتے ہیں بڑے بڑے ڈیویلپ کنٹریز پہ لیکن یہ کہ ایسی کوئی طاقت نہیں تو بڑے بڑے ڈیویلپ کنٹریز دباہ اور بڑھ باد ہوئے بھی جب زلزل زلزلہ پروف تمہارتے ہیں تو ان کی ایک مگنیٹیوڈ ہو جائے اس سب تک اس سے بڑا زلزلہ آجائے گا تو وہ بھی نہیں روک سکتے آپ جاپان میں دیکھیں آپ کو بتائیں جاپان میں زلزلہ پروف ہوتی لیکن جب ان کی تباہی آئی ہے تو بہت زبدس قسم کا تباہی پوری شہر کے شہر برباد سڑکیں یوں ایسی الگ پانی میں توگیانی اس طرح کہ جب زلزلہ آتے ہیں تو پانی میں بھی توگیانی یعنی کہ پانی کو روک کس میں رکھا ہوا ہے سمندر میں اللہ نے روک رکھا ہے میں ہمیشہ جب بھی سمندر جاتیوں تو میں اللہ کی قدرت کو کتنا پڑا سمندر ہے اگر اللہ حکم دے تو پورا کراچی لپید میں آتے ہیں اور آپ دیکھیں سمندر کبھی آگیا ہے وہ ہوتا ہے کبھی دیچے یہ تو آپ سب ہی مظاہرہ کر کے آتے ہیں تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ اللہ یہ قرآن میں ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو روک رکھا ہے جب اللہ چاہے تھا تو یہ اپنی حدیں پار کر دیں ٹھیک ہے نا تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہ تم اپنے دنیا نقصان کے دنیا کے اور آخرت کے اور دنیا داری کے نقصان کے چکر گنتے رو تم حساب کتاب کرتے رو یہ لو تمہارے پر زلزلہ آ گیا اور صوب اپنے گھروں میں آندے کے آندے پڑے رہے گا یہ ہوتا ہے اللہ کا اعظام کبھی اچانک آفت آ جاتی ہے انسان بہت گنگن کے رکھ رہا ہوتا ہے انسان بہت سنبھال سنبھال کی چیزوں کو رکھ رہا ہوتا ہے لیکن تو اللہ نے بچا لیا اور ہر رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہلا کے بتاتا ہے کہ آج اللہ کی طرف میں بتاتے ہیں کہ سب لوگ اپنے گھروں سے بہار ذکر دیں اسلامباد میں اسی کی ذکر کر دیں اسی کی نورڈن ایریا اس میں اسلامباد میں آیا تھا اس کا بتا دیں تو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح تھے اور جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تقصیب کی ان کی یہ حالت ہوگی کہ جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہیں تھے بلکل برباد ہوگی جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تقصیب کی تھی وہی خسارے میں پڑ گئے اگر تھے وہ قوموں کے سردار مگر وہ خسارے مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَتَوَ اللَّهَ آنْهُم تو پھر اس وقت کیا بات ان سے شعیب علیہ السلام ان سے مو موڑ کے چلے گئے اچھا آپ دیکھیں سارے ضللے میں شعیب علیہ السلام اور ایمان والوں کو بچا لیں سبحان سبحان آپ دیکھیں ابھی ترکی میں ہوا تھا بہت سے موجزات آپ کو دیکھنے ملے تھے کہ کئی لوگوں کو کتنے کتنے عرصے تک وہ دبے رہ گئے مگر زندگی اللہ نے بخش نہیں تھی تو اللہ تعالی نے ان کے زندگی دی تو کام آنے والی چیزیں ہیں وہ آپ کے نیک آمال ہیں نیکیاں آپ کو اس دنیا میں محفوظ رکھتی ہی حسار ہوتی ہیں ایک حسار آپ اتھ پڑھتے ہیں اور ایک حسار آپ آپ کی نیکیاں ہوتی اور ایک حسار تین حسار کی بات کریں ایک تو آپ کی اسکار دعائیں ہوتی ہیں اور ایک آپ کا نیکیاں وہ بھی آپ کا حسار کرتی ہے اسپیشلی یہ جو آپ صدقات کی شکل میں نیکیاں کرتے ہیں یہ آپ کی بڑی حفاظت کرتی ہے اور تیسری چیز دعائیں جو اسپیشلی دعائیں کسی کے لئے دعائیں ہیں یا کوئی ماں باب ہوتے ہیں یا آپ کسی کے لئے دعا کر رہے ہوتے ہیں اسی لئے کہ ماباب بچوں لئے دعا کریں کبھی بد دعا نہ کریں بچوں بچوں بھی ماباب لئے لئے ہمیشہ دعا کریں کبھی الفاظ انسان کیا حال ہوگا ٹھیک ہے نا اس وقت شیعہ علیہ اسلام ان سے مو موڑ کے چلے گئے اس زلزلے کا شیعہ علیہ اسلام پر کوئی اثر نہیں ہوا اے میری قوم میں تم کو اپنے پروردگار کے حکامات پہنچا دیتے ہیں میں نے تمہاری خیرفائی کی پھر بھی ان کافر لوگوں پر پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کر ہوں کیونکہ ظاہر سی بات اچھے یہ بھی ایک بات ہے کہ ہمیں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ وہ انسان اللہ کی نافرمان نہیں کر رہا ہے تو اس پہ آگر آگئی آفت اور پتہ ہے کہ وہ اللہ کا عذاب ہی ہیں تو اس میں رنج کرنے کا کیا ہے یہ شیویویویل اسلام کہہ رہے ہے کہ اس پہ رنج کرنے کیا بات ہے جیسے میں بعض وقت جیسے 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 بیدیسٹ ہیں اور انکہ بیدیسٹ ہیں میں تو کیونکہ دیکھ کے آئی ہی تو انکہ تالے لگے ہوتے انکہ تیمپلز ہوتے روز جاتی پرابر میں تھا ہماری خدیجی کا اسکول تھا تو میں کہتا یہ کھلتا رہی ہے مجھے دیکھنا ہے مجھے دیکھنا نبی مجھے لینا تھا آئیڈیا لینا تھا تو پتا میں نے انفرمیشن دی بہی اے لوگ میں کبھی کوئی نا ٹیمپل آتے جاتے نہیں دیکھا تو جواب یہ ملا کہ ان کو ضرورت نہیں ہے یہ کہتے ہمیں ضرورت نہیں ہے نا زبیلہ کس کی نا زبیلہ گوڑڈ کی کہتا ہمارے پاس سب کچھ جو ہے اور بی دین ہوتے وہاں دیندار ندی یعنی کہ ملحد ہوتے یا بدست ہوتے ملحد اور بدست بھی دین سے کوئی سروکار ہی نہیں جیسے مثلا آپ کسی ایسی علاقے جہاں پہ کوئی عیسائی ہو یا یہودی آپ کوئی یہودی اپنے حساب سے بڑے دیندار ہوتے ہیں ان کا دونہ دونہ یہی ہے دین دونہ دونہ ملحمت القبرا ساری سالدوشے کر رہے ہیں وہ اپنے حساب درجال آنے کی تیاری کر رہے ہیں ان کو ویلکم کرنا ان کے مسئلہ سارے ان کے لئے چل رہے ہیں ان کے عجیب وغریب قسم کے مسئلے چل رہے ہیں مگر ہیں دین کی طرف ہوتے ہیں یہودی ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں وہ دن ہوتے ہیں بڑے شپت وخرا بڑے دوک و شوک سے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دیوار گریہ ہے دعائیں مانگ رہے ہوں گے رویں گے پیٹیں گے ستھے جوٹے جب ہی آسو بھی نکال لیں گے لیکن کچھ قومیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دین سے کوئی سروکار نہیں ہوتا پھر اگر کسی ایسی قوم پر کوئی ایسا معاملہ آ بھی جائے تو بس ان کے ادایت کے لئے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی حسن کو اسی طرح سے کئی دفعہ میرے پر سوال آتا ہے کہ کوئی ہندو ہے کوئی وفات آگیا اب اس کے لئے کیا کریں آپ مہم کی سندگی میں اپنے لئے کچھ کی کرتا کیا ادایت ترمی اب اس کے لئے کیسے سوال بھی عیسائی تھام اس کے لئے دعا کر آپ کو کم پڑ گئے مسلمان ان کے لئے کیسے دعا آپ دیکھیں اس کا جواب ہے نا حضرت اب عیسائی کو اپنے والد کی مقفرت کے لئے روک دیا اس کا جواب میں نہیں کہہ رہی آپ کا رب دے رہا اور بڑی سختی کے ساتھ روک دیا تھا کہ یہ سوال نہیں کرو اسی طرح سے آپ دیکھیں حضرت نوح اسلام کا بیٹا اس کے لئے دعا سے روک دیا 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 تو یہ ہے کہ فیملی وہی ہوتی ہے آپ کی عزیشدار آپ کے وہی ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے 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 ہدایت کیلئے آپ دعا کر سکتے ہیں کسی غیر قوم کے نوح مگر اس کی مرنے کے بعد اس خوشحالی بدل دی یہاں تک کہ پوپ ترقی ہی کہیں لگے ہمارے عباد کو تنگی اور راحت پیش آئی تھی تو ان کو دفعتا پکڑ لیا ان کو بھی خبر ہی نہیں اچھا یہ اللہ کا سسٹم ہے کبھی انسان کے اوپر مشکل آتی کبھی انسان کے آسمان اور زمین کی برکت کھول دیتے لیکن انہوں تقصیب کی اور ہم نے ان کے آمال کے جیسے ان کو پکڑ دیا ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالی کہتا ہے کہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے ایمان اتنی بڑی چیلت ہے اگر انسان ایمان اور اس کے ساتھ پرحیز کاری ایمان تو بھئی آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو ایمان والے ہوگے ایمان والی لسک میں شامل ہوگے تقوی ہے اب اللہ کا ڈر شروع کرنا اپنی زندگی میں اللہ کا ڈر ایڈاپٹ کرنا زندگی کے معاملات سمجھتے وے کرتے وے تو اللہ تعالی دو چیزوں کو بڑا خوبصورت یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی انسان رسک میں اضافہ چاہتا ہے دو چیزیں بڑی اللہ کیمتی ہیں وہ دو چیزیں کیمتی کیا ہے ایمان اور تقوی اگر انسان ایمان والی زندگی گزارے اور اللہ کے ساتھ ڈر تے ہوئے یعنی گناہ ڈر نا کیا ہے خوشی میں بھی اور غمی میں بھی کہ کوئی گناہ بھی ہو جائے تو بھی ڈر اللہ مجھ سے ہوئے اور خوشی میں بھی ڈرتے ہوئے خوشیاں بنائے کہ کہ کسی کی نظر نہ لگ جائے کہ محسان نہ ہو جائے کہ اللہ کو برا نہ لگ جائے آؤٹ نہ ہو جائے حدے کے بستیوں کے لینے بے خبر ہو گئے کہ ان پر عذاب شب کے وقت آ پڑے جس وقت سوتے ہوں میرے انسان سوتے وقت سب سے ریلیکس ہوتا ہے تو کہ تم سو رہے ہوتے ہو تو اللہ تو عذاب اس وقت بھی آسکتا ہے کہ تم سوتے سوتے ہی عذاب کے زیر حسر چلے اور تم دوبارہ سوا نصیب نہ ہو ان بستیوں کی کچھ باقیات ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں ان سب کے پاس پیغمبر موجزات لے کر آیت جس تھی اس کو انہوں نے ابتدام جھوٹا کہہ دیا یہ بات نہیں کہ اس کو مان لیتے اللہ تعالی کافروں کے دلوں پر بند اگر کوئی چیز اس سے غلطی ہو جائے حضرت آدم کا واقعہ پڑ چکی ہے انسان سے غلطی ہو جائے انسان کا عمل چاہیے کہ توبہ استخبار کر لیتے اپنی ندامت اور غلطی کو ایکسیپٹ کر لیتا شیطان ہوتا ہے ایکسیپٹ کر لیتا ہے حضرت آدم کا پیروکار آئی زندگی بی آپ کی خاندانی زندگی ہے آپ کی فیملی لائفن بھی جہاں پہ ختم کر لیتا جھگڑا ختم کر لیتا دوسرے کو معافی دیلتا جنت کے میڑ میں گھر کی زمانت ہے ٹھیک ہے تو پھر اکثر لوگوں ہم نے وی فائے اہد نہ دیکھا اور اکثر لوگوں میں آرہا یہاں پھر سبح باز مبادی موسیٰ آیا آلی فیرون اور سردار ہوگی پھر ہم نے اس کے بعد موسیٰ کو اپنے دلائل دے کر فیرون اور عمرہ کے پاس بیجا مگر ان لوگوں نے ان کا حق ادا نہیں جیس ہو دیکھ دیکھ موسیٰ کا کیا جا ہوا اب آپ دیکھیں ان کا مشن کیا تھا موسیٰ کی نبوت کا مشن یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی نجات ان کو نجات لانی اور تبلیغ کرنا ہے فیرون کو بھی اور سارے قوم کو اور بنی اسرائیل کو لے کر بھی جانا وہ سے نجات لائیں کیونکہ بنی اسرائیل کا صبر اللہ تعالی کو پسند آگیا بہت صبر والی قوم تھی اس وقت ٹھیک نا تو یہ تھا اور پھر یہ کہ تیسرا یہ بتا کہ فیرون کی اسلام بھی کر دیکھیں کہ اللہ تعالی سب پتا تھا اللہ تعالی کو کتنا سخت ہے نعوذباللہ فیرون آپ پتا ہی کہ نعوذباللہ کیا کہتا تھا وہ تو اپنے آپ کو نعوذباللہ تو اس کے باوجود رب تعالی کتنا رہن دل اور مہربان ہے آپ نے رب کی محبت دیکھی کہ سخت سے سخت دل کے آگے بھی سخت سے سخت انسان کو بھی اللہ تعالی نے اس لائق ضرور سمجھا کہ اس کو ایک دفعہ دعوت دیتو اس کی ایک دفعہ افضلہ کرتے وہ نبی مبوس فرماؤ آنے کے ایسا موسیٰ اسلام پھر سے گھبرا رہے جب مباقی آتا کہ میں دیکھ رہا کہ مبوسیٰ اسلام کو بھی نبی بنا رہے اور ان کے پاس اللہ نے کہ میرا پیغام لے جاؤ تم اپنی بات تھوڑی فر پھر فر میرا پیغام اس کے بعد جب موسیٰ اسلام پھر اے فیرون میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں کالا موسیٰ یا فیرون اینی رسول من رب العالمین میں رب العالمین کی طرف سوڑ میر لیے یہ شایان ہے کہ بجل سچ اللہ کی طرف کوئی بات منصوب نہ کرو سب سے پر اپنی سچائی بیانے دیکھیں تبلیغ کا بہت بڑا مذہر ہے کہ سچا انسان مبلغ اچھا ہو اگر کوئی جھوٹا ہے یعنی آپ جھوٹے مشہور ہیں جب آپ کی سچائی اب تک جائے فیمس نہیں ہے یا آپ کی جھوٹ پر یہ بھی آپ کابو نہیں پاس سکیں بات پر بات جھوٹ ملاوت کرتے اور اگر کر نہ بھی کر تو اس کی بات مانے گا کون حضرت موسی انسلام اپنی سچائی پیان کر رہے بھی تو اسی محل میں تھے ان کے پروریش ہوئی تھی اور حضرت آسیہ کے ہاتھ ان کے پروریش ہوئی تھی اور ظاہر ادھر رہتے تھے تو وہ ایک نوبل موسی میں ایک اچھے انسان سمجھے جاتے اچھے انسان جاتے بلایا حضرت موسی اسلام بلایا اور اسی ساتھ بھی جگہ جگہ ان کی نوبلیٹی اچھے نوبلیٹی اچھے موسی نوبلیٹی وہ واقعہ خواتین والا وہ مدین کی طرف چلے گئے ایک درد کے نیچے بیٹھے وی خواتین جو کہ مردوں کے بہت سارے مرد تھے اور وہ اپنی موائشیوں کو پانی پلوانا چاہتی دی تو انہوں نے آرکوئی چکچا وہ بڑے خود بھی پریشان حال تھے ہم اپنی ذرا پوزیشن کو سمجھے لیکن انبیاء کے واقعات میں ہمارے انگیز بہت سارے تعلیم دیکھتے کہ ہم پریشان حال ہوں تو ہم کیا کہتے ہیں میرے سب میں درد ہو رہا ہے ہمجھے نہیں باتتا ہوں اس سے نہیں باتتا ہوں ہمارے روئے یہ کتلا خراب ہو جاتا ہے جب ہم پریشان ہوتے ہیں کم اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ اصل میں کیا ہوتا ہے آپ کی پریشانی کا حل یہ کہ آپ دوسرے کی پریشانی حل کر دیں جو حدیث بہتا ہے جو کسی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا تو میرے ساتھ پر یقین کرے ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی قسم کا کوئی مجھے لگے کوئی مسئلہ ہے تو چل رہا چھوڑو یار یہ تو مجھ سے ہوگا نہیں یہ تو ہو رہا نہیں ہے چلو بھئی کسی کا دیکھو کسی کا مسئلہ آیا ہے میرے پاس کسی کو کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو چلو بھئی مسئلہ حل کر کے اس کا تو مسئلہ حل کرے اچھا اٹومیٹکلی ایک کو دھیان بڑھ جاتا ہے آپ کا اور پھر یہ ظاہر اللہ تک وہ بات پہنچتی ہوگی تو جب میرے کوئی مشکل ہوتی ہے وہ بھی حل ہو جائتا ہے تو یہ بہت بڑا ٹول ہے کہ آپ دوسروں کے لئے خیر خواہ بن جائے آپ دوسروں کے مسئلہ حل کرنے والے بن جائے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنے والا بن جائے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو محبوس کرتا ہے ایسے لوگوں کی لئے تو آپ دیکھیں کہ وہ پریشان حال بیٹھے ہوئے تھے وہ خواتین تھی ان پانی اور وہ چھوٹی سی نیکی تھی انہوں نے کماری نا جائنٹس پر رہا رہے ہیں انہوں نے کہا لائے میں کربا دیتا ہوں تو آپ کے پیشیوں کو پانی میں پلا رہنا اور پلا رہنا اس ایک چھوٹی سی نیکی کا عجر دیکھیں کتنا بڑا ان خواتین نے جا کے اپنے شیخ اپنے بودے باپ کو کہا کہ بھئی ایک آدمی تھے انہوں نے اس طرح سے ماری حل کی اچھے اس سے بتا چلتا ہے پورے معاشرے میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا نوبل نہیں تھا نہیں کوئی اور ان کی اس علاقے کی رہنے والی خواتینی کنا کوئی بھی کر سکتا تھا عام طور پر علاقے کے جو ملے دار ہوتے ہیں وہ کری دیتا ہے مگر آپ دیکھیں معاشرہ بھی کیسا تھا نوٹس تو کر رہے ہیں کہ کوئی ان کو نہ تو جگہ دے رہا تھا نہ ان کی ہلپ کر رہا تھا اور یہ جو ایک اجنبی تھے ایلین تھے وہاں پہ امیگرنٹ تھے انہوں نے جا کے ہلپ کیے تو ان کو یہ بات بڑی اچھے ہمبے والی لگی بڑی عجیب کن بڑی احرام کن لگی کہ یہ تو ایسے کسی نے مدد کی تھی ان کے یہ چیز وہاں پہ بڑی ناپید ہو گئی تھی اور یہ خوبی بڑی نکاح کے لیے یہ خوبی کافی سمجھی گئی انہوں نے بلانے آئے انہوں نے ان کا میری ایک بیٹی سمیں تمہیں نکاح کر دیتا انہوں نے سارا کسسہ بتا دی یا چھوٹ نہیں بولا عزت مستعظم سارا کسسہ بتایا ان کا کوئی بات نہیں تمہیں گھر بھی مل جائے گا تمہیں ایک بیٹی سمیں نکاح کر لو وہ ظاہرے پہ محرم بھی ہو گئے دوسری بیٹی کے لیے بھی وہ ظاہرے بہن ہوئی ہو گئے اور انہوں نے اس گھر میں گھر بھی مل گیا سارا کچھ ہو گیا ان کا مسئلہ ان ہو گیا چھوٹی سی نیکی تھی بعض اوقات آپ کے بھی اختیار میں وہ چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے جس کا اٹکا وہ کام آپ سے ہے وہ تو کہنا جی ہماری بیٹی کی جب شادی ہوگی تب ہی ہم اپنے بیٹے کی شادی کریں گے تمہارے بیٹے کا اگر مسئلہ اگر اس کسی کی بیٹی کا مسئلہ تم سے اٹکا ہوا ہے وہ تو کر دو تم تو بسم اللہ پڑھ لو ہو سکتا ہے اور حقیقتا میں نے جن جن پر مشورے دیئے یقین کریں کیا ہوا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد ان کی بیٹی کی بھی ہو گئے میں صرف ایک مثال کے ذریعے سے بتا رہی ہوں کی کہ بہت ساری ایسی چھوٹی بھٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کسی کی حل کر دیتے ریزلٹ میں کیا بنے گا ریوارڈ وہ تو آسمانی بنے گا یہ کیوں بھول جاتے ہیں ریوارڈ میں فرشتے آپ کی مدد کرتے ہیں اور میں اس کے بے شمار مثالیں بتا تک تھی ٹائم نہیں ہے یہ گھڑی لیکن تو رکھ جاؤ صحیح ہے آوز پہلے مرشتہ بسم اللہ ٹھیکے چلے اب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بیغام پہنچایا اور ان کو کہا کہ مہادور تھے موسیٰ علیہ السلام کہ میں رب کی طرف سے بڑی دلیل دے کے آئے ہوں سو تو بنی سرائکو میں ساتھ مہیں دے اب آپ دیکھیں ایک وہ جو اپنے آپ کو ناؤزبالہ گارڈ کہتا ہے اور وہ واشا بھی ہے اور وہ غلام قوم ہے اور وہ ان کو جا کے کریں چلے ان کو بھیجے تو بھاتو نہیں دیکھے زرا ہم لوگ اگر زرا سا بھی کوئی اسکرٹس والا مندہ ہو نا ہم اس کو اکھ بات کہتے ہوئے بھی ڈرتے یعنی بات کہنے اندہ اکھ بات تو ہم پتا ہی سکتے ہیں دیکھ کیا ہڑ جائے ٹھیک ہے نا تو مجھ سے کوئی بھی کتنی کوئی وہ ہو تو اگر مجھ سے پردے کے بارے بڑی سمپل انتاز بتا سی ہوں کہ پردہ تم فرض ہے کئی دفعہ میرے ساتھ ایسے واقعات تو لیکن یہ کہ جو حق پاتے ہو تو بتائیں گے بتانے کا انداز آپ کا بہت پیارہ ہونا چاہیے حق پاتے آپ کو بتانے ہی سکتے ہیں حق پاتے آپ نے پانی سکتے ہیں کتنے بہادر بہادری سکھے ہیں موبلگ یہاں سے پھرون نے کہا اگر آپ کو موجزہ لے کر آئے تو آپ پیش کیجئے اگر آپ سچے ہیں اب فارمر میٹنگ ہو رہی ہے ویسے ان کے ایک طرح ان کے مہن حضرت آسیا نے ان کو پالا تھا موبلگ بیٹا بنایا تھا تو وہ موبلگ ایک طرح سے باپ ہی ہو گیا تو اب فارمر نے بڑی ٹیکٹکس کے ساتھ ڈیل کیا کہا کہ وہ تو ابھی تک ان کو وہی سمجھ رہا تھا تو وہ کہنے لگا کہ آپ سچے وہ سمجھا کہ اسی پوائنٹ پر معاملہ فتم ہو جائے گا تو اب آپ نے کیا کیا حضرت موسیلسہ نے وہ اسا ڈال دیا جو ان کو موضزہ بنا کر دے دیا گیا وہ واقعہ ذہن میں لیا ہے جو واقعہ ہوا تھا یاد ہے ابھی دوبارہ آئے گا تو ہی ڈیٹیل میں بتاؤں گی جب وہ وہاں پہ آج کے پاس آگ تھی وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دو موضزے عطا کیے تھے اس میں سے ایک موضزہ پہلے دکھایا اسا ڈالا سو دفتن وہ یکا یک از دہا بن گیا سوبان مبین صحیح وہ بن گیا اب ان کو ہوا کہ یہ تو واقعی سوبان کہتے ہیں بڑے سامپ کو کہتے ہیں اور یہ مختلف قسم کا آیا گا یہ ہے اسا بڑا گر والا اسا ہے کیونکہ کبھی یہ سوبان بن جائے گا کبھی یہ ہی بن جائے گا کبھی یہ جان بن جائے گا یہ سامپوں کے نام ہے پتلا ساپ جو ہوتا ہے پتلا وہ جان سامپ کو گہتے ہیں اور سوبان ہوتا ہے از دہا کسیم کا سامپ نہیں ہوتا یعنی وہ جو ہوتا ہے کبرا ٹائپ اس سے بھی تھوڑا بڑا اس سے بھی ذرا اس طرح کا سامپ بن گیا تو فرس ٹائم جو یہ ہوا تو یہ بڑا اور آپ نے اپنا ہاتھ بہا ہر نکالا سوئے وہ یکا یک سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت چمکتا ہوا ہو گیا اس سے ایک اور بات جب اس نے فیرون نے مانگا تھا موجزہ تو ان کو یہ پتا تھا کہ نبی ہوتے تو ان کے ساتھ موجزے بھی ہوتے ہیں پڑے لکھے بھی تھے تھوڑی لوگ آگے بھی آپ کئی جگہ پہ دیکھیں گے کہ ان کو تھوڑا بہت نوہا ہوتی وہ مومین کا بھی ذکر آئے وہ بھی اسی مہتا ہے تو اس کو بھی قوموں کا واقعات پتا تھے تو قوم فیرون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا واقعی یہ تو بڑا ماہر جادو کرے اب وہاں پر جادو کری کے سور تو انہوں نے حالانکہ یہ بیست تقرار کرنے آئے تھے نبوت کا اور ان کو الزام کیا مل رہا ہے ماہر جادو کرے ایسا ہوتا ہے صحیح یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے تو تم لوگ کیا مشورہ دیتے اب یہ فیرون کہہ رہا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ تم سب کو ساتھ ملا جا ایک ایسا پوائنٹ اٹھایا جس میں سب کو اپنی پڑ جائے گی کہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو یہ باہشہ بن جائے اب بات کوئی نہیں ہو رہی بات وہ کہہ میں تو رب العالم میں تو خود ان کو لے جانا چاہتا ہوں باتا ہی ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے تو کہا کہ آپ ان کو میرے ساتھ بھیجتے اور آپ ایمان کی طرف آئیں اور کوئی ملکیت کی بات نہیں کوئی پارلیمنٹ کی بات نہیں کچھ بھی نہیں انہوں نے کہا لیکن وہ امزام کیا لگا رہے ہیں کہ یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں تمہارے قبضہ گروپ آگیا صحیح ہے آپ انہوں نے کہا کہ آپ ان کے بھائی کو اولت دیجئے اور شہروں میں ہرکاروں کو بھیج دیجئے ہرکاروں کو سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لائے حاضر کریں یاتو کا بکل ساہر علیم وہ لے کے آئے سارے ماہر جادوگر کیونکہ وہ ان کو اچھا آپ دیکھیں کہ وہ جادوگر ماننے کو نبی ماننے کو تیار نہیں تو وہ بس ان کو یہ تھا کہ جادوگر جادوگری اب آپ دیکھیں فیرون میں نے آپ پہلے بتایا کہ مو بولا ایک طرح سے باپ بھی تھا آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ مشکل جو ہوتا اپنی فیملی اپنے قبیلے کو تبلیغ کرنا ہوتا کیوں سوال یہ کہ ہم کیوں نہیں کرتے دیکھیں کرنا تو چاہیے مگر کیوں کہ ہمیں خود بہت کمی ہوتی ہیں اور وہ بھی ہمارا آگا پیچھا سب جانتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کو جب بتاتے تو آپ کیا جمعہ بولتے ہیں کتنے سو چار سو کھا کھا ہیں اور وہ آپ کو اصلا پیچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں سیرون کی ہی حالت ہیں کہ وہ ایکس 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 ہمارے رہ رہ رہا تھا یہ بچہ تھا اور ہم نے پالا ہے تو یہ بھی اس کی بات کو نہیں مانے دیکھیں اس لئے ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کہ اس کا حق ہے کہ ان کو تبدیق کریں ان کو سمجھائیں یہ بنی اسرائیل کو کیوں لے جانتا ہے ایک تو اللہ کو ان کا صبر پسند آیا تھا اس کے علاوہ ان کی اپنی قوم بھی تو تھی یا اپنے غور بھی کیا حضرت موسی اسلام کس میں سے تھی بنی میری قوم ہے میری واپس کل تو تم نے زبر دستی غلام بنا رکھی نبی تھے وقت کے نبی تھے اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آئے تھے ہم اس لئے نہیں کرتے اپنے گھر والوں کو چھوٹا اور کم اجر والا کام سمجھتے ہم کہتے ہیں پہلے 150 خواتین آکے بیٹھے ہیں ہمارے سامنے پھر ہم پہلے اچھی طرح درست دیں پھر تم لوگ بھی مانجھ کہ ہم درست والے ہیں پھر تمہیں بعد میں دیکھیں گا یہ سب سے عجیب کام ہے سب سے پہلے جس کا حق ہوتا جن کے بارے میں پوچھا جائے رہا اور یہ بہت بڑا کام کام پہلے پہلے سول فلائٹ پہ ہم تو آجاتے ہیں دین کی طرف ان کو ہم بتاتے بھی نہیں کہ ہم کیا پڑھ کیا اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتے اور ہم آگے بڑھ جاتے ٹھیک ہے نا یہ بہت امپارٹنٹ ہے کہ ہم اپنی فیملی کو بتائیں فیملی کو دین کی کام کے بارے میں بتائیں ٹھیک ہے اس کے بات کیا ہو ماہر جادوگر جن کو لینے گئے تھے وہ آگئے پھر ان کے پاس حاضر ہوگئے کہ ہم خالق ہوئے تو کوئی بڑا صلاح ملے گا آپ دیکھیں کتنا فرق ہوتا ہے نبی میں اور جادوگر میں جادوگر نے کہ صلاح پاپ ڈالی اور ہم ہی ڈالیں تو موسی صلاح نے کوئی بحث نہیں کی ان کو بتانے نہیں بیٹھے کہ یہ جادو ہے یعنی تم جو بھی سمجھتے ہو سمجھتے رو بہت سار آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کے لئے سمجھ لیں پیش کریں جادوگر نے ان کی اس موجز گھانے موجز لائیں پیش موجز لائیں پیش کریں جب موجز پیش کر دیئے تو کہاں یہ جادو گھر جادو گھر جو بھی اپنا ڈالنے جادو گھر موسی نے اس پر فوکس رکھ رکھ اپنے کام پر جو بھی سمجھتے تم پہل ڈالو جو بھی ڈالنے تم ڈالو جب میں موسی سامنے فرمایا کبھی آپ کے سامنے دلیل کی بات کریں ہم لوگ کیا کرتے ہیں آپ یہاں سے سیکھ رہے ہیں کبھی سامنے کوئی دلیل کی بات کریں پہلے جتنے سامنے پیش کریں جتنے سوالات ہیں جو بھی اچھے سننے والے مبلغ اچھے سننے والا ہوتا ہے جب سن لیں گے خاموش سن لیں گے اب اس کی سلوشن پہ جائیں آپ کو ساری چیز اب اس کو بتائیں کہ یہ یہ بات ایسے نہیں ایسے نہیں اس سے کیا ہوتا ہے جھگڑے کی پوزیشن بھی اب اگر ایک بات ہے وہ کہتے نہیں ہے ایک نئی بات شروع ہو جائیتا ہے حضرت موسیٰ اللہ موجزے دکھانا چاہ رہے تھے اس کا طریقہ شاید اسی طرح سے ہونا تھا تو حضرت موسیٰ اللہ نے کہا ٹھیک ہے آپ پہلے کریں صحیح ہے انہوں نے جب ڈالا تو لوگوں کی نصرپندی ہو گیا جادو سے کیا ہوتا ہے جادو محض نصرپندی ہے جادو کا بختی حصر کرتے ہیں میں نے جنوں پہ بات بھی تھی آج تھوڑا سا جادو پہ تھوڑا سا بتا رکھیوں کہ جادو بارال برحق ہے جادو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور جادوگر جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جادوگر اور اس میں فرق بھی ہوتا ہے کہ وہ دنیا کا فائدہ چاہتے ہیں اور جبکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ آخرت کا فائدہ چاہتے ہیں جادوگر دنیا کے لئے کام کرتے ہیں جبکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ صرف اللہ کے لئے کام کرتے ہیں آخرت کا فائدہ چاہتے ہیں نبی اللہ لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں لیکن جادوگر جو ہے لوگوں کو اپنے سے جوڑ لیتے ہیں یا اچھا لوگوں سے نہیں چھوڑ سکتے وہ اپنے سے ہی چھوڑ سکتے ہیں تاکہ وہ ان کا آپ فائدہ کرتے ہیں ان کے بکرے شکرے پہنچاتے ہیں پیغمبر دنیا کے فائدے کے موجود سے نہیں دکھاتا ہے وہ صرف اپنے سچائی کی جب اس کو کہا جا رہا ہے تو اس موجود سے دکھاتا ہے اچھا جادو کر کچھ تھوڑا بہت اثر ڈال سکتا ہے جب اس کو اچھا کیا ہوتا ہے کہ موکل ہوتا ہے اس کے پاس اور وہ بہت ہی غلیز چیزوں سے وہ موکل کچھ چینہ وہ اپنے پاس کر لیتا ہے بہت غلیز غلیز کاموں کے ذریعے سے وہ موکل موکل وہ جن ہوتا ہے اچھا اب وہ میں نے کل بھی آپ کو تھوڑا بہت بتایا تھا کہ جن کو وہ بھیجتا ہے جب آپ کوئی جاتے ہیں بابے کے پاس چادو گھر بابے کے پاس تو وہ موکل آپ کے گھر پہ پہلے جنوں کے پاس کو زیادہ ہوتی ہے تو وہ جاتے ہیں وہ جارے ایک دو چیزیں بتا دیتا ہے تو یہ ہے اس کے نام ہے اس کے ہزبن کا نام ہے فلانزل آپ کو دو چار چیزیں بیٹے بیٹے پاس سیل جاتے ہیں وہ بہت بتا دیتا ہے تو پھر رنا آپ کی تیجری ہے تو پڑا اچھا ہوا جاتے ہیں بہت پوچھے میں بزرگ ہیں بابا جی ہیں ٹھیک ہے اصل میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی اچھا ایک دفعہ کبھی بابوں کی باتوں میں نہیں ہیں کبھی کسی بابے کے پاس نہیں ہیں پھر وہ آپ کا گھر دیکھیں اس لئے اللہ پر توقع کریں وقتی اثر ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتی اثر ہو گیا تھا تھوڑا سا وہ کچھ بھولنے لگے تھے تھوڑا سا ان کو طبیعت تھوڑی سی گری گری سی رہتی تھی تو پھر خواب میں آ کر ان کو بتایا تھا کہ اس طرح سے آپ پر جادو کا ایک کوشش کی گئی ہے اور وہ خوہے میں ایک چہرہ بال آپ کے بالوں کے پر تھا تو اس لئے اپنے جو بال ہوتے ہیں آپ اپنے بہت چھپا کر اور اس کو صحیح طرح سے ڈسپوز آف کیا کریں چیزیں اس طرح سے پہننے کے لیے نہ دے دیا کریں یا دینس اس دھو کر دیں اور دھو کر ہی واپس استعمال کریں تو اور گھروں کے اندر اسکار رکھا کریں سور البکرا سے جادو اثر نہیں کیتا سور البکرا کی آخری دو آیات جو ہے وہ پڑھ لیں تو انسان جو ہے محفوظ رہتا ہے تو وہ آپ گھروں کے اپر اپنے اپر دم کیا کریں اسکار سے آپ جادو کے اثرات سے بچے رہتے ہیں اس جادو جو ہے طاقت اس طرح سے نہیں رکھتا وقتی اثر ہو سکتا ہے وقتی اثر جب ہوتا ہے اٹیک جب ہوتا ہے جب آپ کے اسکار جو ہے کم ہوتا ہے جس کے اسکار اچھے ہوتے ہیں صبح شام کے اور حفاظت کے تو ان پہ جو ہے جادو کوئی اثر نہیں کرتا ٹھیک ہے اور پھر میں نے دو جن چیزیں آپ کو بتائی مثلا بے پردگی نہ کریں اس طرح میں نے کل بھی تھوڑا بہت آپ کو بتائی دیا تھا ٹھیک ہے تو جادو بہرحال ایک نظر بن دی ہے ایک چیز آپ دیکھیں اور آپ دیکھیں یہ جو نہیں تھے اس دوانے میں آج بھی شاید ہوتے ہیں وہ جو دکھاتے ہیں وہ شوز ہوتے ہیں کون سے جادو کے شوز ہوتے ہیں جو ہم جب چھوٹے تھے تب بھی سکولوں وقرہ میں آیا کرتے تھے کدھر سے چڑیا نکال دی ہیں اور رومان ہیں وہ تیٹا ہوا ہو گیا اب بن گیا اس طرح کی وہ اس طرح نظر بن دی ہوتی ہے اب تو اس کے ٹریکس وغیرہ بھی بتاتے ہیں یوٹیوب پہ اس کو اس طرح سے کر لیا اس کے اندر ہم میں جیب رکھی ہوتی تھی ہے تو وہ بیسکلی نظر بن دی ہوتی ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا اسہ ڈال دیجئے اسہ کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نکلنا شروع کر دیا سبحان اللہ حق اسی طرح سے باطل کو نکل لیتا ہے یہ انڈیکیشن کس کے لیے فیرون کے لیے بھی ہے اور یہ بات یہ پیغام سب امت مسلمہ کے لیے یہ باطل جو ہوتا ہے اس کا ایک وقت مقرر ضرور ہوتا ہے واقع آسمائش بھی ہو سکتی ہے لیکن جب حق ظاہر ہوتا ہے تو وہ ساری باطل چیزوں کو نکل لیتا ہے بس حق ظاہر ہو گیا بس وہ لوگ اس وقت ہار گئے خوب ظلیل ہو کر پھرے اور وہ جو ساہر تھے سجدے میں گر گئے آپ دیکھیں باؤل کیا سارا تو ساہر ہوتا ہے سمجھ گئے کہنے لگے ہیں میمان لائے رب العالمین پر وہ جو موسیٰ اور حارون علیہ السلام کا بھی جاتے ہیں کیونکہ اس طرح وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا تو اس کی واقعی طور پر ایکسپلیشن بھی دی کہ ہم رب العالمین پر سمجھ گئے تھے کہ اچادو نہیں یہ تو موزہ ہے اور یہ واقعی حقیقی نبی صحیح ہے نا بعض اوقات دیکھیں آپ کے موزات ہوتے کسی کو دکھانے کے لئے ایمان کوئی لیا آتا ہے بعض اوقات آپ کی دعوت کسی کے لئے ہوتی ہے اور ہدایت کسی اور کے نصیب میں ٹھڑتی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کا کام ہدایت پہنچانا ہے آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے آپ کا کام لوگوں کو دین کی طرف لانا ہے آپ کو ایک روشن چراغ کی مانے دیں کوئی بھی سنیں بعض اوقات پہنچانے والے جو ہوتے ہیں جن کے پاس پہنچتا ہے وہ زیادہ اچھا عمل کرنے والے بن جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ کتنی عجیب طریقے سے اب آپ دیکھیں اچھا اس وقت یعنی فیرون کا جو زور تھا زیادہ تر جو لڑائی لڑ سکتا تھا وہ جادوگروں کے اس میں تو وہ سارے کے سارے تو ساجدین ہو گئے اب مزید کون سے ہے بہترین جادوگر آگئے اب بتائیں وہ کیسے لڑائی لڑے گا بعض اوقات نظریاتی لڑائی ہو دینا تو وہ تو یہاں پہ فیل ہو چکا تھا ٹھیک ہے نا فیرون کہنے لگا تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو بغیر اس کے کہ میں تم اجازت ہوں اب کتنا اس کو دیکھیں نا دونس دیکھیں بے شکی سازش تھی جس پر تمہارا عمل درامت ہوا اس شہر میں تاکہ تم سب اس شہر کے یہاں کے رہنے والوں کو پھر بے ٹھیک ہے اب تم کو حقیقت مانن نہیں جاتی یہاں آپ دیکھیں کہ فیرون نے جب دیکھا کہ جادوگر نہیں ہے تو اس نے پینترہ بدل لیا اس نے کہا کہ تم سب ملے ہوئے اسپاک پر اللہ یہ بھی سب ایک پورا ایک کریٹ کیا ہے اس کو اس لئے کہ اس شہر کے نینے والوں کو نکال دیں اس کی دواز زیرتہ کی تاں اس کو اکل اتنی تھی میں تو جو اس زمین کا مالک ہوں آپ دیکھیں جو زمینی لوگ ہوتے ہیں تو زمینی تک ہی رہتے ہیں ان کا دماغ بس یہی تک چلتا ہے کیونکہ یہ زمین میری ہونی ہے بعض اوقات آپ دیکھیں کہ وہ چھوٹے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں وہ نہ دنیا کی اقلقت کو سمجھ سکتے ہیں نہ آخرت کی اقلقت کو سمجھ سکتے ہیں ان کا دماغ بس گھرینو خواتین ہوتے ہیں ان کا بس اتنا ہی دماغ چلتا ہے کہ ہم برطن دو کپرے دولیں یہ چلتا ہے ان کی باتیں بھی یہی ہوتی ہیں مگر رب تعالیٰ بہت مستت والا ہے رب کی جنتیں بہت مستت والا ہیں آپ جب اللہ کی باتیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو آپ کو پدا چلتا ہے کہ ایک ایک چیز عبادت بن جاتی ہے اور ایک اور دنیا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے اس میں ہمیں انٹری دینا ہے اور اس کے لئے اپنے دل اور دماغ کو بڑا کرنا پڑے گا تو تھیرون کا دماغ بس ادر تکھی تھا میری سلطنت نہیں چھو ہر جگہ پہ یہ کہہ رہا ہے تاکہ یہ بھائی نکال دیں اس لئے آئے تاکہ یہ تم لوگوں کو نکال دیں سلطنت چھن جائے آپ دیکھیں سیاست میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے سلطنت ہماری سلطنت رہنا پس کون جنہ ہیرو بنے کون سلطنت وہ بنے گا باقی اور کسی چیز سے لینا دینا تو پھر آگے سزا بھی دیتا ہے میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسرے طرف کے پاؤں کٹوں گا میں اس کی سزا کیا اور میں تم سب کو سولی لٹکا دوں گا اچھے یہ کہتے ہیں کہ اس نے ہی سزائیں نکالی تھی ایک طرف کے ہاتھ اور ایک طرف وہاں تو وہ بلکل ہی افہاج ہو جائے گا اور سولی بھی کہتے ہیں کہ فیرون نے یہ یاد کی تھی انہوں نے جواب دیا ہے ہم مر کر بھی اپنے مالک کے پاس جائیں نکالو اِنَّا اِلَّا رَبِّنَا مُنْ کَلِدِ صبحان اللہ کیا ایمان پایا تھا ان کو دعوت نہیں دی گئی ایسا بہت سی لفع ہوتا ہے آپ بلانے کسی کو جاتے ہیں آئیئے دورہ قرآن میں آئیئے آئیئے کوئی اور جاتے ہیں اور تُو نے ہم میں کون سا ارٹیک ہے بجوز اس کے کہ ہم اپنے رب کے حکم پر ایمان لے یعنی یہ کوئی عیب ٹھوڑی ہے کہ ہم ایمان لے آئے رب پر جب وہ ہمارے پاس آئے اے ہمارے رب ہم پر ہمارے پر صبر کا فیضان کر انہوں نے دعا مانگی جادو کروں کی دعاوں کی بھی اللہ تعالیٰ جائنا اتنی عزت دی رہا ہے کہ وہ دعا ہمارے لئے بھی رگ دی رب بنا فرغ اللہ انہا سب رنگ وطا وفنا مسلم صبحان اللہ کس کی دعا ہے جادو کروں کی دعا ہے عام لوگوں کی دعا نہیں ہے اور اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ رہتی دنیا تک پڑھی جانے والی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے بھی رگ دی تم بھی مانگو گے تم پر بھی صبر آئے گا اور مشکل وقت میں صبر کی دعا قوم میں فیرون کی سردانوں کا کیا آپ مسلسلام اور ان کی قوم کو یوں ہی دینے دیں گے وہ اس میں فساد کرتے ہیں ان کے در میں یہ فساد تھا نا دین کی دعوت دے رہے اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کا ترک کیے رہیں گے فیرون نے کہا ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمائے اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو صبر کرو اور یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے اپنے بندوں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دیں اور افیق کامیابی تو اس ایک ہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈڑتے ہیں اب کیونکہ مقابل فیرون تھا تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے پھر قوم کو بڑی اچھ طریقے سے تاکی دی کہ صبر کرو اللہ کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ تو اللہ کا وعدہ پورا ہو کہہ رہے گا اور قوم کے لوگ کہنے لیکن ہم تو ہمیشہ مصیبت نہیں ہیں آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہت جرد اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو حلا کر دے گا اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا سبحانہ دلہ کتی پیاری دعوت ہے نا وہ بیستخلی فکا فکم فی الاردی فیانذر کیفتا ملوں پھر دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ سرزمینوں کے مالک چینج بھی کرتا ہے پھر یہ دیکھتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہیں آپ دیکھیں انڈیا یہ اتنا بڑا انڈو پاک جو تھا آپ کو ملک پاکستان عطا کیا اب اللہ تعالیٰ آپ کا بھی عمل دیکھتا ہے نا کہ کیسے عمل کر رہے ہو کیسے درو دیوار مسلمان تڑھی ہوگی آپ نے کہا تھا ہم میں ملک عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم مسلمان ہو جائیں گے ہم مسلمان بن کے زندگی گزاریں گے اب آپ اپنا عمل دکھائیے اپنا پروف کریں کہ آپ مسلمان کتنے ہیں اور ہر انسان فرادی طور پر آزاد ہے آپ میں کوئی ڈنڈا نہیں ہے کہ آپ نے غلط کام کرنے ہی ہم نے فیرون والوں کو متعلق کیا سکہت سالیم ارپنوں کی کم پیداواری میں کچھ اور آسمائشے بھیجیں یہ اللہ کا سٹائل ہوتا ہے یہ اللہ کا طریقہ اللہ کا مزاد یہ ہے یہ جو آپ کا آیا ہے رضا اللہ یہ یہی کڑی ہیں یہی سمجھانے کی آپ کو ہلانے کی یاد ہے بعض اوقات ایسی آسمائشے اب آپ دیکھیں کہہ سالی آگئی پھلوں کی کم پیداواری کیوں؟ تاکہ وہ لال لہم یزد کرون تاکہ وہ نصیت حاصل کریں تاکہ وہ سمجھیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے بلکل اس طرح سے ہم پر ابھی ہم سمجھیں کہ کدھر ہم کھوئے بیٹھیں آپ دیکھیں رمضان چل رہا تھا اور کیا ہمارے مسئلے کیا چلنے تھے اس طرح پروٹ کا بائک کرنا ہے پھر پروٹ بینڈا ہو جائے گا اللہ تعالی کی عبادت کی باتیں ہونی چاہیئے یہ باتیں ہونی چاہیئے ایک زندہ قومے اللہ کی بات رمضان کو اللہ کا انعام سمجھتی ہے نہ کہ اپنے پھروٹوں کا انعام اپنے پیٹوں کا انعام نہیں سمجھتی رمضانؑ آپ توAPP Pret none عبادت کا مہینہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے فروٹ چارٹ کرنے کا مہینہ نہیں ہے صحیحہ فروٹ چارٹ کے بغیر ہی رمضان مína considerable جائے گا پاکوڑو کا مہینہ نہیں ہے سماسوں کا مہینہ نہیں ہے لیکن ہم لوگ آپ دیکھیں رمضان کو کیسے سبریٹ کرتے ہم حالانکہ ہم رمضان کو عبادتوں سے سوچایا جاتایا ہے رمضانوں کو عبادتوں سے سلیبیٹ کیا جاتا ہے ساری اور کام الٹے پلٹے چھوڑ دو اور بس عبادت میں بھوم ہو جاؤ ایک مہینے صرف ایک مہینے کی بات آگے گیارہ مہینے پڑھیں آپ کرتے رہے ہیں اور اس ایک مہینے میں مزہ یہ ہے کہ شیطان کو زنجیروں میں باندھ رکھا ہے ورنہ تو آپ کو شیطان چاہے بہت نہیں جیتا ادھر آپ کام کرنے لگے اچھے تو شیطان آ جاتا ہے بیچ میں اب بھی اللہ نے آپ کے دشمن کو زنجیروں میں باندھ رکھا ہے کہ چلو اب آجو مہینے پھر بھی اگر ہم کہیں کہ نہیں آسکتے تو پھر کب آئیں گے اور کیسے آئیں گے تو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو یہ کہتے ہیں ہمارے لئے تو یہی ہونے چاہے اور اگر ان کو پر بدھالی پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی بھی نوحصت بتاتے اور یاد رکھو کہ ان کی نوحصت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے اب یہ قوم ایسی تھی کہ جب ان پر کوئی مسئلہ آتا تھا کہتے تھے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سے آئے نا جب سے جائے نا ہمارے پر آئے یعنی قوم میں یہ چیزیں چل رہی تھیں اور نوحصت کا قوم سے یہ بھی سمجھ لیں کہ اسلام میں نوحصت کیا ہے اسلام میں شگون بش شگونی وغیرہ اسے سے ہیں یہ سارے جہالت کے عمال اسلام نوحصت کو نہیں مانتا ہمارے ہیں کہا جاتا ہے نا یہ منوس اس میں نوحصت ہے اسلام اس کو جہالت کے الفاظ کہتا ہے ان فیکٹ یہ جہالت والی جملہ ہے جہالت والی سوٹ اپ گالی کہیں گے اس کو منوس کسی کو کہنے کوئی نوحص نہیں ہوتا اور نہ سارے دن اللہ تعالیٰ کی بلیک فرائیڈے وائٹ فرائیڈے بس فرائیڈے ایک عبادت وہ اس میں بھی عبادت ہے بس عبادت اچھی کرنی ہے آپ کو سلکاہ پڑھنی ہے آپ نے تھوڑا سے تیار ہونا ہے اچھے طریقے تھے اور اس زمانے میں ایسا تھا کہ دیکھیں آپ کی طرح یہ واشنوم وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے تو یہ فرض کر دیا گیا کہ مہینے سال یہ ہفتے میں ایک دفعہ غصل ضرور کرنا اچھے طریقے استیار ہونا ہے تاکہ وہ اور وہ دن جمعہ کا بنائے گی اللہ تعالیٰ کہتا ہے سارے دن میرے سارے اچھے دن ہیں زمانہ میرا انسان زمانے کو گالی دیتا ہے زمانہ تو میں ہوں کبھی کسی دن کو منوس نہ کہیں کسی مہینے کو منوس نہ کہیں کسی انسان کو نہ کہیں سب بابرکت لوگ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کب کس کا دل پلٹ دے یوں یہ کہتے ہیں کہ اچھا آگے آپ دیکھیں پھر ان پر کون سے اور طوفان آئے عذاب آئے وہ عذاب آپ سے پہلے دیکھیں کہہ سالی اور پھلوں کی کم پیداواری اللہ تعالیٰ مزید کیا بھیجا طوفان بھیجا ٹڈیاں اور گھنکا کیڑا مینڈک اور خون اور یہ سب کھلے کھلے موجزے تھے تو وہ تقبر کرتے رہے ہیں وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائیم پیشا اور یہ تک تھا کہ ان کے جو سمان تھا ان کی جیسے سمان کو یہ غلہ جو ہے اس کو یہ جمع کر کے رکھتے تھے تو اس نے گھن لگ گیا ساری گندوں کو گھن لگ گیا پھر کیا تھا کہ ہر جگہ جہاں دیکھتے کیڑا کیڑے ہیں کہاں جہاں دیکھتے خون اور جوہ پڑ گئی اسے اسے ان کے اوپر آئے تھے مینڈک ہر جگہ مینڈک کی مینڈک ہو گیا جہاں دیکھتے مینڈک آپ دیکھیں یہ سب ایک عذاب کی شکلیں اور کب ہوتی ہیں جب اللہ کی کوئی نافرمانی کرتا ہے کبھی بھی زندگی میں کوئی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ مسلسل ایسا لگ رہا ہے کچھ جیسے اللہ کی نراز فیل ہوتی ہے اللہ کی نراز فیل ہوتی ہے تو فوراں اللہ سے استغفار کریں اور اس چیز کو ریویو کریں اس چیز کو ریپلیس کریں نیکیوں سے اس گناہ کو ریپلیس کریں نیکیوں سے اور جب ان پر کوئی عذاب آکے ہوتا تو کہتے ہیں مسلسل ایسا لگ رب سے اس بات کی دعا کر جس کا اس نے آپ سے اہد کر رکھا ہے اگر آپ اس عذاب کو ہم سے اٹھا دیں گے تو ہم ضرور ضرور آپ کہنے پر ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کی حمراہ کر دیں گے یہ کپتی لوگ کہا کرتے تھے پھر جب ان سے ان کے عذاب کو ایک خات موعد تک پہنچنا تھا اٹھا دیتے تھے تو وہ فوراں ہی اہچی نہیں کرنی لگتے تھے اب یہ اپنے نبی سے بھی بدعیدی کرتے تھے کہتے تھے ان کو یہ بھی بتا تھا سچائی کا یقین تھا نبی کی کہتے تھے اپنے رب سے آپ دعا کریں کیونکہ اپنے آپ کو تو یہ گناہگار سمجھتے تھے اور توہید پرستی نہیں تھے ان کو پتا تھا ہماری دعا کیوں قبول ہوگی ایک اور بات سمجھنے کی ہے جب اللہ تعالی کی فرما پرداری میں ہوتے ہیں تب ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نافرمان اور حرام یاد کرنے ہیں حدیث کے جس کا ایک انسان ہوتا ہے پریشان حال حدیث میں آتا ہے ایک انسان پریشان حال آتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے مگر اس کا کھانا حرام اس کا پینہ حرام تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ کیوں کر قبول کرے تو انسان جو گناہگار ہوتا ہے نافرمانی میں خواہد کر تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی اور ہم نے ان لوگوں کو جو بلکل کمزور شمار کیا جاتے تھے اس ربین کے فورا پچھم کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت بنائی اس کا ذکر آرہا ہے بنی اسرائیل کا ذکر آرہا ہے کہ ہم نے ان کا مالک بنا دیا اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ پورا ہے ان کا صبر میں نے بتایا اللہ تعالیٰ پسند آیا تھا اور ہم نے فیرون کے اور اس کی قوم کی ساختہ پرداختہ کارخانوں کو جو کچھ انچی انچی مارتے بناتے تھے سب کو درم پرم کر دیا آج دے آپ دیکھیں کہ فیرون کے مصر کے پرامیٹس وغیرہ ہیں تو احرام مصر جن کو شاید کہتے تو وہ بیابان اور صرف نشانیاں ہیں کہ یہ کبھی بنایا کرتے تھے اور وہ قوم کا نام نشان نہیں ہم نے بنی اسرائیل کو دریہ سے پار اتار دیا پس ان لوگوں کا ایک قوم پر جب جب یہ نہیں مانا تو پھر اللہ کا حکم آیا حضرت موسیٰ کو کہ اپنی قوم کو لے کر چلو رات تو رات یہاں سے نکل رات اس کا واقعہ جگہ پر آتا ہے ان کی قیل آئی تو مختصر بتا دیں تو حضرت موسیٰ اسلام ان کو لے کے چلے تو کپکیوں کو بھی خبر خبر ہوگئی فیرون نے بھی پیچھے بگیاں تھی گھوڑے تھی ان کے پاس بہت یہ بیچارے پیدر لوگ تھے کچھ مال میں ہوشی تو یہ چلتے جائے آگے سمندر آگیا اب سمندر آگیا حضرت موسیٰ اسلام آگے آگے سمندر اب پیچھے کپتی تھے اور آگے سمندر تھا تو ایک قوم پیچھے شروع ہوگئی کہ ہم کھڑا کر دیا کہ نام ہدھر جا تھے حضرت موسیٰ اسلام نے اپنی حکم ملا ملاتی سمندر سے ماری سمندر میں اللہ نے راستہ ان کا بنایا اور وہ سمندر سے پھار کے وہ نکل سے نکل اور وہ نکلتے چلے گئے اور جب دیکھا پہلے تو دیکھا فیرون نے کیا ہو رہا ہے تو پھر دیکھا کہ ان کے لئے راستہ بن گیا تو ہم بھی اتر جاتے وہ بھی اتر گئے اچھا آپ دیکھیں صبردست وہ واقعہ تھا کہ وہ گزرتے جا رہے تھے ان کے لئے راستہ بنتا جا رہی اور ان کے لئے سمندر ملتا جا رہا تھا ایک سمندر کسی کے لئے راستہ بنا دیا گیا اور کسی کے لئے وہ ڈوبنے کی جگہ بن دی کسی کے لئے وہ عذاب تھا اور کسی کے لئے وہ راستہ تھا زندگی کا راستہ تھا اس کے دوسری طرف ان کے لئے زندگی تھی تو یہ اللہ کی بنائی چیزیں ہوتی تو یہ بھی اسی کو سپورٹ کرتی ہیں جو اللہ کی بندے ہوتے سمندر کو حکم تھا کہ میرے پیارے بندے جا رہے ان کے لئے راستہ بنا دیں آپ سوچیں کہ سمندر بھی حسیات رکھتا ہے اللہ کی حکم کا پابند ہے جیسے وہ مچھلی تھی عذاب یونی صلی اللہ کو جس نے کھال لیا اپنی خوراک نگلی رہی تو اس نے اگل دیا اور خوراک کو بڑے آسانی سے بڑی نرمی سے نکلنے کا حکم دیا تھا کہ کوئی تکلیف نہیں ہو جائے میرا بندہ کچھ حرصے کے لئے تمہارے پاس آرہ ہے مہمان بن کے تمہارے پیٹ میں رہے گا اس کے بعد تمہیں اس کو گل دینے پابند ہوتی ہیں یہ چیزیں حدیث میں آتا نہیں کہ جو علم سیکھنے کے لئے نکلتا ہے اس پلیچونکیاں مچھلیاں دنیا میں جتی فرشتے جتنی مخلوقات ہیں سب اس کے لئے دعا کرتی ہیں یعنی ان کو شعور ہے کوئی ایک شخص ہے جو سیکھنے اور سکھانے کے لئے حدیث میں جاتا سیکھنے اور سکھانے کے لئے جا رہا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ ان کے لئے سب مخلوقات دعا کرتے ہیں اور دعائیں ہوتی ہیں مخفرات ان کو مخفرات کرتے ان کو بخش دیں اور مخفرات سب سے بڑی دعا ہوتی اگر اللہ چوائز مانگ رہے پھلانا مسئلہ ہے سنو مچھلی ہماری پھلانی مسئلے کو حل کرتے سنو چونٹی ہماری لئے دعا کرتے ہم دعائیں ہم کیونکہ دنیا کی لوگ ہیں تو دنیا میں ہی گم رہتے مگر وہ ان کو پتہ ہے آخر زیادہ آپ کے لئے قیمتی ہے تو ان کو دعا سکھائی ہوئے ان بیلٹ ہے جیسے کمپیوٹر میں کوئی جیسے ان بیلٹ ہوتی ہے تو ان مخلوقات میں ان بیلٹ ہوتی ہے آپ کے دعائیں اور دعائیں ہوتی مغفرت اسی طرح فرشتے جو عرش کے گرد ہیں وہ بھی دعائیں کرتے ہیں اپنے پیارے اپنے نیک بندوں کی جو اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کرتے وہ آگے آپ قرآن میں پڑھیں گے وہ تواف کرتے رہے دنیا میں تواف انسان کر رہے نا عرش کے گرد آپ کو بتائے کہ فرشتے تواف کر رہے ہوتے اور وہ کس کے لئے دعا کرتے اپنے لئے نہیں کرتے پتے کس کے لئے کرتے مومنین کے لئے دعا کرتے اللہ تعالی سلام کی مغفرت سمع اور وہ پوری لمبی ساری دعا آتی قرآن میں جب آئے گی تو بھار یہ سارا واقع ہو گیا اور پھر سمندر پار ہو کے وہ نکل گئے اور فراغون اور دشمنوں کو مار دیا گیا وہ دھوب گئے آپ دیکھیں کتنا بڑا موضع تھا خود ان کے لئے کہ ان کے سامنے دشمن کا کلہ کما ہو گیا ختم ہوں گیا دشمن کا ڈر ہمی جا لگائی رہتا ہے وہ سارت پر کھئی گولہ باری نہ کرتے دشمن بیٹھا تو ہے بیٹھا ہی بیٹھا ہوتا تو اس خوف نفسیات میں چل رہا ہوتا لیکن اگر دشمن اپنے سامنے وفاد ہی آجائے اس پر عذاب آجائے تو انسان نیڈر ہو جاتا اس طرف سے ریلیکس ہو جاتا ہے اب وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ کرتے اب اللہ کے بندے بن کے پکے اللہ کے بندے بن کے رہو آسان کام ہے لیکن انہوں نے کیا سن بس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہو اب یہ جا رہے ہیں میدان تیہ میں ان کا ایک قوم کو دیکھا جو اپنے چند بتوں کو سے لگے بیٹھے تھے ہمارے لئے بھی ایک ایسا معبود مقرر کر دے جیسے ان کے معبود ہیں آپ نے فرمایا واقعی تم لوگوں میں بڑی جہال ہے لیکن ان کے ادتر شرک جو ہے وہ رچ بس گیا کہ ان کو توحید کا تصور یہ بڑا عجیب لگتا اب اتنا مولزا دیکھ کر آئے سب کچھ پتا ہے نبی ساتھ ہیں اور فرمائش پروریم کیا چل رہا ہے کہ ہمارے لئے ناؤز بلہ ایسے کوئی معبود بنا اللہ کہ نبی نے کیا فرمایا حضرت موسیٰ نے کہ تم بڑے جہالت والے کام کو تیرے لوگ جس کام میں لگیں دبا کیا جائے گا ان کا کام بلکل بنیا دے فرما اللہ کہ اللہ کسی اور کو موسیٰ ان کو کہ حالان کہ تم کو تمام جہان والوں پہوکیت دی کتنے بڑے انداز کتنے خصص انداز سے انتظر لیا کیونکہ آپ کو پتا ہو جائے کہ امت مسلمہ سے پہلے جہان والوں پہ پہوکیت جو بنی اسرائیل تھی اور وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے تم کو فیرون والوں سے بچا لیا اور جب تم کو بڑی سخت تقریف پہنچاتے تمہارے بیٹوں کو غتل کر ڈال دی تمہیں عورتوں کا زندہ چھوڑ دی تھی اس میں تمہیں پروردگار کی طرح اور موسی نے بھائی حرون سے کہ میرے بعد ان کا انتظام رکھنا اصلا کرتے لینا ود نظم لوگوں کی رائے پر عمل نہ کر تھی کوئی لیڈر منتظم مقام مقرر کر سکتا حضرت حرون کو پیچھے منتظم کر گئے تھے لیڈر بنا گئے تھے خود گئے تھے اللہ کے پاس کیونکہ اللہ نے بلایا تھا تیس راتوں کے پھر دس رات مزید اللہ تعالیٰ نے روکا تھا چالیس راتوں میں ان کو تورات اللہ تعالیٰ نے عطا کی کوئی طور سے گئے حدایت کے لیے حضرت موسی کتاب کے لیے حضرت موسی کو الگ کیا تھا آپ دیکھ غار ارام میں عبادت کرتے تھے تو یہ تنہائی عبادت ہوتی اللہ کو بڑی پسند ہوتی اللہ تعالیٰ سے آپ بڑے خالص ہو کے عبادت کر تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا کہ محول سے کٹ یکسو ہو کر کتاب لے سکیں ہدایت لے سکیں سارا جذب ہوتا عبادت زیادہ اچھی ہوتی ہے تو ان کو بلایا گیا تھا اور ان کو اور یہ جب جارے تھے تو انہوں نے پورا سسٹم بنایا تھا پیچھے کا یعنی یہ بھی نہیں کہ فورا چلے گئے تا انداز سے میں ایک بڑا منظم انداز لگتا موسیل سرم کو قیتور بلایا تھا اور نبی کریم سرم کو کام دکھائی گئی کتنا بڑا باقیہ وطن اور جب موسیل سرم ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے چند باتیں سیکھیں تو میرے پروردگار اپنا دیدار مجھ کو کرا دیں میں آپ کو ایک نظر دیکھ میں کلام یں لائیں تو کرتے ہی اللہ سے کلام کر دیتے تو اب انہوں نے کہا کہ مجھے رب دیدار تم آپ کو ایک نظر دے ہو اشاد ہو تم مجھے ہرگز نہیں دیکھتے یہ رب تعالیٰ فرمارن لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو اگر اپنی جگہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکتے بس جب ان کے رب نے پہاڑ 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 تو تجلی نے اس کے پر خچے اڑا دی شان والا اگر چھٹری سے نہیں آجاتی اور موسی بہت شکر گر پڑے اور جب گھوش میں آئے تو ارسکیا بے شکت آپ کی ذات منظہ ہے پاک ہے اور میں آپ کی جانب میں دعبا کرتا ہوں میں سب سے پہلے ایمان دانے والا ہوں یعنی ایک واقعے کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ ایسا ممکن ہے اللہ صلی اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا انسانوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا خرشتوں کا معاملہ تو وہ فرشتے ہی جاندے انسان یہ جو ذکر پر نبی کریم نے دیکھا نہیں تھا یہ حضرت آشی کی حدیث ہے حضرت آشی کہتی ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کو دیکھا تھا محراج کے وقت یہ غلط بات ہے جھوٹ بانتا رکھو اشارت ہو ہے موسی السلام میں نے پیغمبری اور حرم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو اسرائیل کہتے تھے نبی اکرین سر آسم بن اسماعیل میں سے کیوں آئے تو یہ اعتراض کے جواب دیو گیا اور ہم نے چل تقصیوں پر ہر قسم کی نصیت اور چیز تقصیل ان کو لگ دی تم ان کو پوری طاقت سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو ان کے اچھے اچھے پیچھے کیا ہوا موسی اسلام نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا بچڑا مابود بنا لیا جو کہ کالب تا اس نے آواز آتی تھی کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اس سے بات نہیں کرتا گیا کیا ہوا کہ انہوں نے سامری جادوگر تھا ان کے ساتھ آیا تھا تو اس نے کہ تم لوگ زیور لائے بچڑا بنا دوں پہلے بھی بول چکے تھے کہ کوئی معبود چاہتے ہیں ان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آرہی تھی کہ غیب میں بھی کوئی معبود ہو سکتا انہوں نے کیا کیا کہ حضرت نوسی اسلام تو نہیں پیچھے سے یہ عمل کیا انہوں اس کے بعد ان میں سے کچھ لوگ پھر رحم نہ کریں ہمارا گناہ معاف نہ کریں تو ہم بلکل گزر ہو جائے ایک جرو نے توبہ کر لی تھی اور جب مجھ میرے مجھ ہلکا سمجھا میری بات کو value نہیں دی حالان کہ نبی تو یہ بھی تھے تو بعض وقت ایسی situation ہوتی ہے تو اب آپ ایسا نہ کرو گی مجھے اور قریب تھا کہ مجھے قطر ڈال دے تو اب دشونا کو مت ہساؤ کیونکہ بھائی بھائی لڑیں گے یہ کبھی بھی گھر کی لڑائی کو دوسروں کے سامنے آیا کرنے کی ضرور نہیں ہوتی بھائی بھائی کا حدیث بھائی بھائی کا واضح ہوتی تمہارے چچا تمہارے باپ کے مانے لے تو یہ رشتہ داریاں بنائیے اللہ تعالی تمہارے خالہ کو تمہارے ماں کے برابر کرنے تو بلکہ کیا ہوتا بات جو آپ کسی کو بتاتے ہیں تو آپ تنہائی میں دیکھ لیں یا فون پر گفتو کرتے دیکھ لیں تو آپ حیران رہے جائیں کہ بڑے ستہی انداز میں آپ کی گفتو کرتے کہ یہ لوگ بھائی بھائی اکمی ہیں انہیں بتاتا اندر میں کیا چلا ایسے اوپر اوپر سے اس لئے گریلو معاملات اس سے میاں بیوی کے معاملات ہوتے کبھی نہیں بتانے چاہیے دوسروں کو جس سے آپ مشورہ لیں یہ نہیں بند گلی میں جا کے کھڑے ہو جائیں سمجھداری رنسہ پھائی اللہ نہیں رکھ روک آپ بندے بندے روک رہے سنو یہ بات اس طرح کیا ہے آپ ان کو اپنی ذنیم میں خود شامل کر رہے آپ ایک سبجیک بن رہے آپ سبجیک آف تو ٹاؤن بن رہے کیوں یہ سبجیک آف ٹاؤن نہیں ہوتا جس پر کھر گفتو تمہیں پتہ چلا ہے یہ ہوا ہے جہاں فونڈو آتے ہیں یہی بات ہوئی تمہیں پتہ ہے کیونکہ آپ نے خود ٹوپک دیا نا تو اس میں کبھی نہیں کرنا چاہیے گھرے لو معاملات کو سوڑکس پر نہیں لانا چاہیے صحیح ہے اور موسیٰ علیہ وسلم نے کہا ہے میرے رب میری خطا معاف فرما حالانکہ قصور قوم کا تھا مگر معافی نبی مانگ رہے کیونکہ اللہ کے عذاب کو پہچانتے ہیں ہیں ٹھیک ہے نا تو کوئی بھی معافی کسی کی بھی قبول ہو جائے تو اللہ کے عذاب سے تو بچ جائیں گے نا اور عذاب کا انداز بھی ہے کہ خطا تو دونوں نے نہیں کی تھی مگر اللہ کا تو عذاب دونوں کرتے ہیں نا وہ تو کرتے تھے اس لئے اللہ کے عذاب کے لیے بھی بعض وقت اللہ کے عذاب کے لیے بھی معافی مانگی جا رہی ہے خطا کسی اور کی ہوتی ہے بعض وقت آپ کی گھر میں کسی نے خطا کی مگر آپ کو بتا ہے کہ جب عذاب آیا گا یا کوئی مسئلہ آیا تو پڑے گھر فیز کرے گا نا تو اس لئے اس کی خطا کے لیے معافی مانگ سکتے ہیں وہ معافی ایکسیکٹ وہ معافی نہیں ہوگی معافی ظاہر ہے اس کو تو جب بھی ملے گی جب وہ معافی مانگی گا لیکن آپ کی معافی سے کیا ہوگا اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اور آپ کا عدب کا انداز اللہ تک پہنچ رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس معافی کا انداز اس طرح سے ظاہر ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی کچھ توفیق دیتے معافی مانگنے کا ٹھیک ہے نا اور بے شک جن لوگوں نے گوھل سالہ پرسی کی ہے کہ گائیں جو اس کو بچڑے کو بنایا تھا معبود ان پر بہت جل ان کے رب کی طرف سے عذاب علی اللہ اس دنیاوی زندگی میں پڑے گی اور ہم اس طرح پر عذابوں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں میری رحمت تمام اشریعہ پر محیط ہے تو وہ رحمت ان لوگوں کی ادام ضرور لکھوں گا جو اللہ ہی کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں ہماری آتے ہیں آپ کو بتائیں کہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سو عصے ہیں یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے اور وحشی جانور اپنے بچوں پر شفکت کرتے ہیں اس نے اپنی رحمت کے ننان میں اسے اپنے پاس رکھے ہیں اور وہ کب ظاہر ہوں گے قیامت کے دن ظاہر ہوں بڑی خوبصورت بات ہے ٹھیک ہے نا یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف ابھی ایک حصہ رحمت کا نازل کیا جیسے ماں بچے سے محبت کرتی ہے بچہ ماں سے محبت کرتے ہیں ایون وحشی جانور بھی آپ دیکھیں ان میں بھی بچوں کی تو ماں کو پہچانتے ہیں بچے جائے نا ان کو وہ محبت کا جذبہ رکھا ہے نا ایک حصہ رحمت کا اللہ کو پتا ہے نا کہ ننانوں کی ادھر زیادہ ضرورت ہو تو وہ ننان میں اللہ تعالیٰ نے تو کتنا رحمان ہے آپ کا رب میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کتنا رحم ہے آپ کا رب کہ ایک حصہ کی رحمت سے بھی دنیا میں کتنی رحمت ہے اور تو جب ننانوے شامل ہو جائیں گے سبحان اللہ جب ننانوے آ جائیں گے تو کیا حال ہوگا اسپیشلی ایمان لانے والوں پر کیونکہ اس وقت آپ کو بتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ابھی سب کے لئے مگر رحیم خاصل خاص قیامت کے دن اس کے لئے ہوگا جو توحید پرست ہوگا جو ایمان والا ہوگا تو وہ رحمت ننانوے کس پر نازل ہوگی صرف ایمان والا ہوگا تو اپنے ایمان اور توحید کی تجدید وفا کیجئے ٹھیک ہے اور پھر آگے ان کا ذکرات ہے کہ ان کو بارہ خاندان میں تقسیم کر کے جب یہ میدان تیم ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے تھا ہر چیز ان کو عطا کی تھی ٹھیک ہے اور پھر ہفتے کے دن صرف عبادت کریں گے مگر انہوں نے کہا نہیں تھی ہفتے کو تو مچھلیاں زیادہ ظاہر آتی ہیں یہ مچھلیاں پکڑ کے شکار کر کے اس کو آگے فروغ بھی کرتے تھے اور وہ ان کی رضا بھی تھی تو اب یہ کیا کرتے تھے کہ ہفتے کے دن عبادت نہ کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں جا جا کہ مچھلیاں پکڑتے تھے ان کو منع کیا گیا تھا کہ مچھلیاں نہ پکڑیں بلکہ ایک تھی نے اپنی عبادت کا مقرر کر رہے تھے یہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ گھڑے جنب کھوٹ کھوٹ کے آ جاتے تھے اور اگلے دن جا کے مچھلیاں پکڑ جاتی تو وہ جنب وہاں سے لے کے آ جاتے تھے یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہا کہ تم ضلیل بندر بن جاؤ یہ کیوں کہ جب ہفتے کے دن کے معاملے میں انہوں نے اللہ کی مرضی کو پوری نہیں کی تو پھر ان کو اللہ عبادت اللہ نے بندر بنا دی اور وہ وقت یاد کرنا چاہے کہ جب آپ کے رب نے یہ بات مطلع جی کہ ان یہود پر قیامت کی دن تک ایسے شخص کو جنب مسلس کرتا رہے گا جن کو سزائے شدید کی تکلیف مجھا ہے یعنی کہ یہودیوں کی پوری تاریخ زلدت اور مسکلت کی اور غلامی کی تاریخ ہے ٹھیک ہے سہی ہے تو یہ ہو گیا اب آج ہے اہدِ اللہ ٹھیک ہے بڑی پیاری ہے بہتیارہ یہ بھی آیا ہے بڑی پیاری ہیں آیت نمبر ہے 172 اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پلس سے ان کے اولاد کو نکالا اور ان سے ان کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے جواب دیا کیوں نہیں ہم سب قواب بنتے تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ گو گے ہم تمہیں بے خبر تھے یہ جسم اور روح کو حاضر کر کے اہدِ اللہ تعالی نے دیا تھا ٹھیک ہے اور یہ جو ہے واقعہ پیش آیا تھا میدانِ عرفہ تھا اور ادھر جو ہے نا یہ اللہ تعالی نے ساری جو ہے نا ساری کے سارے جو ہے نا عرفہ والا دن نومان جگہ پہ ٹھیک ہے عرفہ میدانِ عرفہ ہی تھا اور عرفہ والا دن بھی تھا اور نومان جگہ میں اللہ تعالی نے اسلابِ آدم سے اہدِ یہ نام مجھے ذہن سے نکلا ہوا تھا اب نومان جگہ اچھا کیا ہوا کہ آپ آدم کی پوش سے ہونے والی تمام اولاد کو لن نکالا اور اپنے سامنے پھیلا دیا اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب ہوں تو سب نے کہا بھلا شاہد آدم کیوں نہیں ہم سب رب ہونے کی جوائن دیتے ہیں یہ واقعہ ہوگی پھر اللہ تعالی نے ان کو اس سلب میں واپس دے دیا اولادِ آدمی اور یہ اللہ کی سخیص نہیں ہے اللہ کی تکنولوجی کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو اللہ کی تکنولوجی ہم سب اللہ کی تکنولوجی مظاہر ہے ہم بڑے کوئی اوپر سے ٹپ کیا ہم سب اللہ تعالی نے جس طرح سے ہمیں پیدا کیا یعنی میں تو کہتا ہوں اللہ کی انسان اپنی جسم کو ہی دیکھے تو اللہ کی تیکنولیسی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا آپ گزہ کھاتے کیسے وہ خون کا حصہ بندی اللہ کی تیکنولیسی ہے تو بہرحال یہ واقعہ ایک ہو چکا ہے اور اس کی گواہی قرآن دیتا ہے اس کی گواہی حقیقت ہمیں نہیں پتا ہے کہ وہ کب سا ہوتا لیکن ساری اولاد آدم کو اللہ تعالی نے اپنی معرفت بخشی ہوئی اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جس کو یہودی نسرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں اسی طرح جانور کا بچہ بھی صحیح سالم پیدا ہوتا ہے اس کا ناک کان کٹا ہوا نہیں ہوتا یہ جو مشرقین کر دیا کر دیتے ہیں بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کر دیتے ہیں تو یہ باقی ہے گزر چکا ہے اور ہم سب نے اللہ کی معافت کا اقرار کیا ہوا اور ان لوگوں کا حال شخص کا پڑھ کے جس کو ہم نے آیتیں دی ان سے بالکل ہی نکل لیا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہ لگی آپ دیکھیں جو قرآن اور سنت کا پڑھنے والا ہو اس کا عالم ہو یا اس کو سمجھنے والا ہو تو اس کے بعد جو انا وہ اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتا قرآن اور سنت سے بے نیاز نہیں رہ سکتا تو اگر وہ دنیا کی طرف بھاگے تو پھر اس کی بات یہاں پہ کہہ کر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدورات بلند مرتبہ دیتے لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگا تو اس کی حالت کتے کسی ہو گئی اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہاں پہ اس کو چھوڑ دے تب بھی ہاں پہ تو سمجھنے کی بات وہ ہے کہ جب آپ کو ہدایت اللہ تعالیٰ نصیب کر دو جب اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن اور سنت کا آپ کو علم نصیب کر دینا تو پھر آپ کے لئے کافی ہونا چاہیے پھر اگر کچھ کمی بھی ہے دنیا میں یا کسی چیز میں کمی بھی ہے تو پھر آپ اس کے لئے بھاگے نہیں اس کے لئے پریشان نہ ہو اللہ تعالیٰ آپ کی کمی کو دور کر دے گا تھوڑا سا آپ کو آدمائے گا لیکن صبر کے ساتھ جب آپ گزریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی کمی کو دور کر دے گا اور میں نے اس سے بہت سے احوال دیکھے میں اکثر آپ کو اپنا بھی بتاتے ہوں میں خود ایک پروفیشنل ہوں بہت اچھی پروفیشنل دائی ہوں مگر میں نے اپنے رب کے لئے اپنے دین کے لئے اپنے پروفیشنل چھوڑا تو ابھی تک لوگ کہتے ہیں آپ جہاب کر لیتی اچھا ہوتا آپ جہاب کرتی ہوں میں نے کہا پھر دین کا کام کون کرے گا اگر مجھے لا دو میرے جیسا کوئی لا دو دین کا کام کر لیتا ہے میں سیکس آئے ہو جاتی ہوں تو پھر ٹھیک ہے میں آرام سے چل کرتی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کے دین کو میری ضرورت ہے اور اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے تو میں دنیا کا مجھے کیا کرنا اچھا اس کے باوجود دنیا دنیا کی نعمتیں اللہ تعالی مجھے اس سے محروم نہیں رکھتا میں صرف آپ کو اتنی سی بات ہی بتاؤں گی کہ اللہ تعالی ان کو نواستہ ضرور ہے جو اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں اللہ کے راستے کے لئے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں آپ نے حضرت وریم علیہ السلام کا واقع نہیں سنا کہ جب وہ جاتے ہیں آپ نے حضرت وریم علیہ السلام تو بے وقت بے موسم کے پھل ان کے پاس موجود پھل ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالی نے تو اللہ تعالی اپنے بندوں کو محروم نہیں رکھتا اللہ تعالی اچھا اللہ بڑا باغہرت ہے جو باہت سمجھنے کا مطلب یہ سمجھ جائیں تو پھر آپ کو اور لائیں اللہ غہرت والا ہے جب اللہ تعالی ایسے لوگوں کو بھی دے دیتا ہے جو اس کی سنتے بھی نہیں جو اس کے ہیں نہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضرور دیتا ہے ایسے لوگوں کو تو ویسے ہی دے دیتا ہے نا مگر ایسے لوگوں کو ضرور دیتا ہے جو اللہ کے راستے پر لگے ہوتا ہے کیونکہ اس کی غیرت کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی کمی نہیں ہونے چاہیے یہ بندے کا اور اللہ کا غیرت کرشتا ہوتا ہے اللہ اس کو پریشان نہیں ہونے دیتا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ تو فارغ ہو کے بیٹھا ہوا ہے میرے کام کے لئے تو میں اگر نہیں دوں گا تو یہ تو مانگے گا کسی سے بھی نہیں یہ تو کسی سے بھی نہیں کہے گا تو پھر اللہ اس کی ضروری کرتا ہے اس لئے اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارق کر لیں حدیث میں آتا ہے کہ تم میرے دین کے لیے میرے کام کے لیے اپنے آپ کو فارق کر لیں میں تجھے غنی کر دوں گا میں تجھے دولت مند کر دوں گا اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی تم فقیر ہو جاؤ گے اور تمہارے دونوں ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا دنیا میں اور تم دنیا میں ہی لگے رہو تو یہ دونوں چائزٹ آتے ہیں اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں تو ان ناموں کو اللہ ہی سے محسوس کرو یہ کون سے ناموں کا ذکر آلہ ہے نائنٹی نائن نام جو اللہ تعالیٰ کے ہیں حدیث میں آتا ہے جو ان ناموں کو یاد کرے گا اس کے علاوہ بھی ہیں نائنٹی نائن نائن ناموں کے علاوہ دیogenے سے منعنی اللہ کی ناموں میں سے تو جو ان کو ذکر کرتا ہے اور ان کو یاد کرتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا اور یہ نام کی صفات ہیں اور ہماری مخلوق میں سے ایک مخلوق ایسی بھی ایک جماعت ایسی بھی انچہ جو موافق ہدایت کرتی ہے اس نے موافق انصاف کی کرتی ہے یعنی جو قرآن و سنت پر عمل کرتی ہے اور جو ہماری آیت کو نٹلاتے ہیں ان کی بددریج گرفت ہو رہی ہے لیکن ان کو خبر نہیں ہے یعنی ہم جن کو سمجھتے ہیں کہ ان کو تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے ہم بیچارے ذرا سا بھی کچھ گڑ بڑ کر جائے تو فوراں پکڑ میں آ جاتے ہیں اور جو اللہ کی اتنی بڑی بڑی نافرمانیاں کر رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے ڈیل کا سسٹم ہے اللہ کہہ رہا ہے ڈیل کا قانون ہے ابھی ڈیل دیوی ہے تم کیا چاہتے ہو کہ بس یہیں پہ نمتا ہے دوزخ باقی ہے ان کے لیے اور ان کو ایک دفعہ مقافات عمل بھی ہوتا ہے ایک ہی دفعہ میں اللہ پکڑے کہ کبھی بھی کسی انسان کو آپ کی ذات سے کوئی تقلیف نہیں ہوں جائے میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کسی کے آسمائش نہ بنیں پھر آگے ماں باپ کا معاملہ آ گیا بڑا خوبصورت وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تنے واحد سے پیدا کیا اور اسی سے جوڑ بنایا تاکہ وہ اس سے انسا حاصل کر لے پھر جب میاں بیوینے قربت کی تو اس کو حبل رہے گی ہلکا سا وہ اس کو لیے پھر جب بجل ہوگی تونوں میاں بھی اللہ سے جن کا مالک دعا کرنے رہے گے اگر تُو نے ہم کو صحیح سالم اولاد دی تو ہم خوب شکر بزاری کریں گے تو جب اللہ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دی تو اللہ کی دیوی چیزوں میں وہ دونوں شریک کرنے گے لیکن تو اللہ تعالیٰ پاک ہے ان کے شیخے دیکھیں اللہ تعالیٰ جب اولاد عطا کرتا ہے تو اولاد کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کا شکر عطا کریں اولاد ہونے پر اور اسے توحید سکھائیں اور اسے توحید پر چلائیں اور اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے اس کو وقف کریں اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے دے گا ٹھیک ہے اگر اولاد نہیں ہیں تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اولاد عطا کر تو پھر ہم اس کو تیرے لیے وقف کریں گے لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ اولاد کے لیے شرک کی طرف جائیں یا اولاد حاصل کرنے کے بعد آپ شرک والے ہو جائیں ٹھیک ہے نا یا اس کو جوڑیں کہ ہم نے فلانے وظیفہ کیا تھا آپ دیکھیں نا لوگ اس طرح کی عرقتیں کرتے ہیں ہم فلانے بابے کے پاس گئے تھے پیالے اٹھائے تھے ہم نے توفی نہیں ہو جائے تھا یا ہم نے فلانہ وظیفہ کیا تھا تھی کبھی نہ کہیں اولاد اللہ کی دین ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے آپ درگزر کو اشتیار کریں نیک کام کی تاریم دیں اور جہلوں سے گنارہ کرش ہو جائیں اور اگر آپ کوئی بس بس اس شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیں آیت نمبر بلہ شبہ وہ خوب سننے والا پر جانے والا ہے یعنی اشتیار میں نہ آئے بلکہ یہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کے ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کا جو نورمال رویہ ہے مزاج جو ہے وہ درگزر اور مافی والا ہوتا ہے مومن کا جو ایک جنرل مزاج ہے وہ درگزر اور مافی والا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگا دی اگر آپ خامش رہا کریں امید ہے کہ تم پر نمد یعنی قرآن سب پڑھنے سمجھنے کا عدب سکھایا جا رہا ہے یہاں پر کہ غور سے سنیں اللہ کی نتیجہ کیا ہوگا اللہ کی نمد آئی اسکریل قرآن یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو خاموش رہے بلکل خاموشی سنو اس سے ہوگا کیا آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جائے اگر خاموش نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا پھر اللہ کی رحمت نہیں آئی ٹھیک ہے نا تو اب جب ہم قرآن پڑھ بھی رہیں تو پھر ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے نا ہم پڑھ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام اس لئے پڑھ رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ٹھیک ہے نا اور اشتر اپنے رب کی یاد کر اپنے دل میں آجزی کے ساتھ خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کے ساتھ پتکم آواز کے ساتھ نہیں آہستہ آواز میں یا تیز آواز میں اللہ کو یاد کرو یقین جو تیرے رب کے پاس ہے عبادت سے تقبر نہیں کرتے کون ہے جو تیرے رب کے پاس ہے فرشتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں سورہ انفال انفال نفل کی جمعیت اس کے معنیے ہوتا ہے اس زیادہ مال و اسباب کے لئے اس لئے کہہ جاتا ہے کہ جو کافروں کے ساتھ جو جنگ کا سمان ہاتھ کے اسے غنیمت کار جاتا ہے اس لئے نفل زیادہ کار جاتا ہے کہ اصل چیز اصل چیز وہ اس پیسے کے لئے اس نفل کے لئے وہ جنگ نہیں لڑی گئی تھی جنگ کس کے لئے لڑی گئی تھی توحید کے لئے اللہ کی نام کی سرپلندی کے لئے سرپل زیادہ آپ کو مل گیا یہ غنیمت اللہ کے لئے اور رسول کے لئے اللہ سے تم ڈرو اور بہامی تعلقات یہ آگے اس سے آ جائیں گے تو وہ جب آئیں گے تو بتا دیں گے اگلے سپارے میں آئیں گے اس کے بھی بزید سے پہلے یہ بتا دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ کے لئے بس ایمان والے تو وہ ہوتے جب اللہ کے ذکر آتے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں اور جب اللہ کے آیتیں ان کو پڑھائی جاتی ہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کرتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توقع کرتے ہیں ایمان والوں کی دیکھیں ایک صفات چاہنا تو آپ کو سمجھنی ہے تو وہی ہے کہ جب اللہ کے ذکر آتے ہیں ان کے دل ڈر جاتے ہیں اچھا حدیث پہ بھی اتنا ساتھ آتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ امید اور خوف کے دنیان زندگی کو دارتا ہے امید ہوتی ہے دونوں بیلنس رہتی ہیں یعنی یہ بھی نہیں ہوتا کہ نہیں بس میں نہیں جانا ہے اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ نہیں بس میں نہیں جانا جانا ہوں پھر آگے غزوہ بدر کا ذکر آتا ہے غزوہ بدر میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی تھی کہ کس طرح سے جو نیتی تجارتی ایک وہ کافلہ تھا جو گزر رہا تھا غیر مسئلہ تھا اور پھر اس کے بعد اچانک یہ یہ باقی طرح پلان نہیں تھی غزوہ بدر اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اب آپ کو کافروں کو ثابت کرنا ہے کہ تم غالب ہو تو وہ ایک نتیجہ تن وہ اصل میں تو تجارتی کافلے سے کا ایک وہ جنگ تھی وہ اس طرح سے کہ وہ سمان غنیمت کا وہ اس طرح سے غنیمت نہیں مطلب سمان تجارت تھا وہ جارہ تھا تو کیا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی یہ تجارتی کافلے لوٹ لیا کرتے تھے مشرقین جب مسلمان جاتے تھے جب یہ مدینہ حجرت ہو چکی تھی تو انہوں نے کہا ہم بدلہ اتارتے ہیں اب آج ہم کریں گے یہ اصل میں بات ہوئی ہے یہاں سے بات شروع ہوئی ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آج ہم اپنے لوٹا ہوا مال اور یہ اجازت نہیں ہے ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا لوٹا ہوا مال کتن دفعہ وہ آپ پر کر سکے تو وہ لوٹا ہوا مال ہم ان سے لیں گے ٹھیک ہے تو یہ مسلم یہ ساتھ یہ بات ہوئی تھی اچھا اب وہ جارتے ابو سفیان کو اتر مشرقین مکہ ان کو یہ بات بہت بڑی لگی کہ اچھا مسلمان اتنے طرقت پر ہو گئے اس سے پہلے تجرت ہو جاتی ان کو تو جگہ ہی چھوڑنی پڑ لیتی اب ہم جاتے ان کو ان سے جنگ لڑتے ہیں ابو جاہل یاد رکھیں کہ اس نے وہ پکڑ کر صلاح کے کعبہ پکڑ گیا آج اللہ تعالیٰ تو حق اور باطل کو علاق کر جو جو حق ہے اس کے ساتھ ہونا انہوں نے کہا ہم ایک سارٹ اف انکم مددب تھا کہ ہم جیسے نہیں ہم اپنی زبان کہتے ہیں مزاج کھا کے آئیں گے تو وہ اپنی طاقت شو کرنے کے لیے آ رہے تھے اور ہزار تھے یہ ہزار کی تعداد تھی اور وہ تین سو دیرہ تھے ٹھیک ہے اب یہ آئے اب چھائر تھی بات ہے وہ تو کافلہ تھا نکل گیا یہی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو تو ایک جماعت چاہ رہتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ جاتا تھا تاکہ تمہاری برطری قائم ہو ٹھیک ہے تمہاری دھاگ بیٹھ جائے ٹھیک ہے اب مسلمان اس کے لیے نہ تیار سے اللہ کا حکم آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تو جو حتیار موجود تھے جو کچھ بھی تھا سوانیاں تھی جو کچھ بھی تھا سب بند ہو گئے کیونکہ وہ جنگ کرنے آ رہے تھے تو بدر کے کونوں کے پاس مسلمانوں نے بڑاو ڈال دیا تھا اور وہ بھی آ گئے تھے اور پھر جنگ شروع ہی اور آپ نے دیکھا اور دنیا نے دیکھا کہ مسلمان فتایاب ہوئے اور یہ ناکام باوجود اس کے کہ یہ مالی لیاغ سے ہر لیاغ سے جنگی آلات کے لیاغ سے یہ زیادہ طاقتور تھے مگر اللہ تعالیٰ نے حق یہ اللہ تعالیٰ کئی جوہاں قرآن کہتے تھا اس لیے کہ میں حق کو ظاہر کرنے والا ہوں اور باطل کو چرچ رد کرنے والا ٹھیک ہے تو یہ تھا یہ ساری غزبہ بدر پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں کیا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی مٹھی بھر کر کافروں پھینکی تھی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ قتل تم نے نہیں کیا تھا اللہ نے کیا تھا اور ان کی خات میں مٹھی بھر کر تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی اس سے کیا ہوتا ہم نے سن گیا لیکن وہ سنتے سناتے نہیں ہیں بے شک بدترین خلائق اللہ کے نظریک وہ لوگ جو بہر ہیں گونگئے ہیں اور جو ذرانی سمجھتے ہیں اللہ کی بات کو جو لوگ نہیں سمجھتے وہ اللہ کی نظر میں جو ہے بدترین خلائق ہیں ٹھیک ہے اور تم ایسے اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جاتا ہے بلہ شواتم سب کو اللہ کے پاس ہی حاضر ہونا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے انسان کچھ نہیں کر سکتا حدیث میں آتا ہے دل انسان کی دو انگلیوں کی ترمیان ہے اللہ اس کو لڑتا پر لڑتا رہے آپ اگر دل کی کیفیت ہی رہتی ہیں تو آپ کو کچھ ایسا ہی سو جائے اور دل کی دھڑکن آپ دیکھیں ایک لمحے اگر آپ کو کبھی کوری فیصلہ کرنا ہوتا ہے ایک لمحے آپ کا کچھ دل چاہتا ہے ایک لمحے کچھ دل چاہتا ہے ان گناہوں کے مرتبئے جان رکھ اللہ تعالیٰ کی سب صدا ہے یعنی دیکھیں وبال اس طرح سے یہ بندوگا اگلیس کے پر تسلط ارضی اور سماوی جو آفات ہوتی ہیں کسرت بارش کہت یہ سب عذاب کی شکلیں اور جب آتی ہیں تو سب انسان سے کچھ نہ کچھ متاثر ہوتی ہیں اس کی طرف اشارہ اور تم اس کو جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد ایک امتحان کی چیزیں اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری عجر ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلے کی اجتیز دے گئے تم سے دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اس واقعے کا بھی ذکر کرو کہ کافر لوگ آپ کی نسبت تدبر سوچ رہتے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر رہے ہیں یا آپ کو خارج وطن کر دیں اور وہ تو اپنی تدبیر کر رہے تھا اللہ تعالیٰ آپ سے تدبیر کر رہا تھا دعال الندوہ کی سازش کا ذکر ہے جس میں سرداران قریش مختلف قتل کے طریقے استغبراللہ بنا رہے تھے کہ مختلف قبیلوں کے نوجوانوں کو قتل پر معمول کریں تاکہ کوئی کسی کے پر کساز کا دعویٰ نہ کر سکیں اور یہ سارا معاملہ ہوا تھا اور بس اور ادرور کردانی کریں تو یہ سیمی نکھتے اللہ تعالیٰ تمہارا کافتا ہے اور بہت اچھا کہا چاہتے ہیں بہت اچھا نکھتے ہیں اب اسی طرح سے ٹائم آپ کا جانا اسی طرح سیکس ٹائم کی آپ کا انشاءاللہ پورا کور کروں گے انشاءاللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کی دعاوں کو